السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانے خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی ہم سب تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں اللہ تعالی نے انسان کو زندگی اور حیات کا حدیعہ عطا فرمایا ہے اور اس حیات کے لیے مقصد مقرر فرمایا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مقصد حیات تک نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے اور ہدایت کے نظام کے لیے اللہ تعالی نے تقوی کو رکن قرار دیا ہے اور مومن کے لیے سب سے عالی درجہ متقی کا با تقوی قرار دیا ہے تقوی جس طرح سے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس طرح سے دریافت نہیں ہوا دین شناسی میں اگر انسان دقت نہ کرے اور توجہ کے ساتھ دین کو نہ سمجھے تو بہت سارا حصہ دین کا انسان کی توجہ سے باہر رہ جاتا ہے اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے کھو بیٹھتا ہے انسان اس کو اگر دین کے علاوہ بھی ہم بعض دیگر موضوعات میں غور کریں جیسے علوم ہیں اگر انسان کوئی علم حاصل کر رہا ہو اور توجہ نہ ہو تو بے توجہی کی بنا پر علم کا ایک بڑا حصہ انسان کے ذہن سے دور رہ جاتا ہے اور انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے اسی طرح اگر انسان کوئی اشیاء یا اموال شمارش کر رہا ہے گن رہا ہے اور توجہ نہیں ہے اس کی قفلت ہے تو مال کا ایک بڑا حصہ انسان کھو بیٹھتا ہے گم کر بیٹھتا ہے دین شناسی چونکہ بعض مواقع پر دقت لازمی دقت کے ساتھ انجام نہیں پائی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑا حصہ دین کا دین شناسوں کے ازہان سے باہر رہ گیا ہے ان کی توجہ سے دور رہ گیا ہے متوجہ نہیں ہوئے کہ یہ بھی دین تھا اللہ کا کھو بیٹھے ہیں اس کو اور محرومیت کا شکار ہوئے ہیں اس لیے امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ یہ نکتہ تاقید کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ آج کے موجودہ نسلوں کو مسلمانوں کو کہ اسلام گم شدہ آست تمہارے ہاتھ سے اسلام کھو چکا ہے تم گم کر بیٹھے ہو دین کو دینداروں کو فرماتے تھے علماء کو فرماتے تھے مدارس کو یہ خطاب و خطبہ بیان فرماتے اور حوزات علمیہ کو یہ فرماتے تھے کہ دین گم ہو گیا ہے دین اسلام گم شدہ آست پیدا یشکنید تلاش کرو جستجو کرو ڈھونڈو اس کو اور پہلی گم شدگی اس کی دین شناسی کے مرحلہ میں انجام پائی ہے اور اس گم شدگی کا ایک بڑا حصہ جو کھو بیٹھے ہیں اور شناخت کے مرحلے میں دین شناسوں کی فہم میں نہیں آیا وہ دین کا نظام ہے نظام دین مکمل کھو بیٹھے ہیں گم شدہ ہے احکام دین دریافت کر لیے ہیں لیکن نظام دین دین شناس مکمل طور پر کھو بیٹھے ہیں گم کر بیٹھے ہیں یہ ایک بڑا نقصان ہے اور انحراف اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دین کی رغبت ہوتے ہوئے انسان دین سے محروم ہوتا ہے دین خواہ دین پسند دین طلب ہوتے ہوئے انسان دین کی نعمت سے محروم ہوتا ہے چونکہ اکثر حصہ کھو جو کہ ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ بھی دین ہے اور بنیادی دین ہے اور اساسی دین ہے اسی طرح ایک اور نقصان جو دین شناسی کے مرحلہ میں ہوا ہے اور احکام دین لے لیے گئے ہیں لیکن وہ دیگر ایک حصہ دین جو روح کی احسیت رکھتا ہے بنیاد کی احسیت رکھتا ہے اسے کھو بیٹھے ہیں ہم وہ ہیں اقدار دینی دینی قدریں جن کی بنیاد پر دینی احکام قائم ہیں اقدار اساس ہیں بنیاد ہیں انہی اقدار کی خاطر ان کے تحفظ کے لیے ان کی حفاظت کے لیے احکام مقرر کیے گئے ہیں یہ اقدار دینی یہ بھی کھو بیٹھے ہیں بغیر اقدار کے احکام وہ بجائے خود مشکلات میں انسان کو ڈال دیتے ہیں جس طرح کہ آج احکام پڑے ہوئے لوگ دین کے وہ دینداروں کی تکفیر کرتے ہیں چونکہ احکام پڑے ہیں اقدار نہیں پڑے ان کی نفرت ان کی دشمنیاں سب دینداروں کے ساتھ ہیں چونکہ احکام فقط احکام دین کی حقیقت سے انسان کو آشنا نہیں کرتے جب تک اقدار بھی ساتھ حاصل نہ کریں اور اقدار کھو جانے کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جام ترین قدر جس کی بنیاد پر ستون جس کی بنیاد پر سارا نظام دین قائم کیا گیا ہے وہ تقوی ہے وہ بیچ میں سے مفقود ہو گیا ہے اور رکن تقوی کے بغیر باقی دینی امور انجام پاتے ہیں اور تقوی کا فقدان باعث بنتا ہے کہ جو حصہ دین کا عمل ہوتا ہے جس کو انسان اپنا آتا ہے وہ بھی بے خاصیت اور بے اثر ہو جاتا ہے بلکہ بعض وقات اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے تقوی 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 دین کے ہر شعبے میں اور ہر حکم میں ہر اصول میں روح کی طرح موجود ہے اور انسان کی زندگی میں تقوی روح کی حیثیت دی گئی ہے ہر جزئی اور کلی عمل کے اندر اجتماعی یا انفرادی عمل کی بنیاد تقوی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے اور تقوی کے مراحل ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک تقوی قلوب ہے جس کا پہلے اشارہ ہوا ذکر ہوا اگر تقوی قلوب کا ہو اور یہ تقوی آزمائش سے گزرا ہوا ہو تقوی ممتحن ہو انسان کی باقی زندگی تقوی کے مطابق گزرتی ہے اور اگر نہ ہو تقوی انسان بے عدب جسور اور گستاخ ہو جاتا ہے اور یہ بے عدبی اور گستاخ جسارت اس بارگاہ میں انجام دیتا ہے جہاں انسان کو سراپا عدب ہونا چاہیے تھا سورہ سورہ مبارکہ حجرات میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا ایوہ اللہ سورہ لَا تُقَدْمُو بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَقُلْ لَهَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جو ایمان لائے ہو اے مومنین اللہ اور رسول پر تقدم مت لو آگے مت بڑھو اللہ اور رسول سے سبقت مت لو کسی بھی معاملے میں کسی بھی عمر میں تقدم کی کوشش نہ کرو اللہ اور رسول پر سبقت مت لو اور تقدم ترک کر کے تقوی اختیار کرو وَتَقُلْ لَهَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَدَب مَعَلَّهَ اور عَدَب مَعَرَّسُولِ بارگاہ الہی میں بھی تقوی کے ساتھ رہو اور بارگاہ رسالت میں بھی تقوی کے ساتھ رہو یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اور مومنین کو دونوں جگہ خطاب مومنین کو ہے یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لے آئے ہو ایمان لانے کے بعد اب دھیان رکھو نبی کے ساتھ گفتگو کا عدب سیکھو کلام ہم کلام ہونے کا عدب سیکھو لَا تَرْفَو اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو بڑھاو مت جَهْرِ بِالْقَوْل مت کرو وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ اپنی آواز رسول اللہ کے اپنا قول رسول اللہ کے قول پر رسول اللہ کی بات پر پلند مت کرو قَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَاد جس طرح تم آپس میں ایسے ہو کہ ایک آدمی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس سے اوپر بات کرتا ہے اور اس سے بڑی بات کرتا ہے اور اس سے آگے بات کرتا ہے اس طرح رسول اللہ کے ساتھ ہم کلام نہ ہو اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ اگر تم نے یہ عمل تقدم کا اور جسارت و گستاخی و بے عدبی بھرگاہ رسول اللہ میں دکھائی تمہارے اعمال حبت ہو جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں محسوس تک نہیں ہوگا شعور تک نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال حبت ہو چکے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَصْوَاتَهُمْ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَىٰ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور محضر میں اپنی آوازیں دیمی رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقویٰ کا خدا نے امتحان لے لیا ہے ان کے قلوب کا تقویٰ اللہ نے آزما لیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَذِيمٌ چونکہ یہ باعدب ہیں اس لئے ان کے لئے مغفرت ہے ان کے لئے لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہیں اور ان کے لئے بہت عظیم عجر خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وہ جو آپ کے حجرات کے باہر آ کر باہر سے حجرات کے باہر سے آ کر آپ کے گھر کے باہر آ کر ندائیں لگاتے ہیں بلاند آواز سے رسول اللہ کو پکارتے ہیں یہ اکثر ناماکول ہیں لا يَعْقِلُونَ بِعَقْلَ ہیں بِخِرَدْ ہیں نافیم اور احمق ہیں جو آپ کے گھر کے باہر آپ کے گھروں کے باہر آ کر ندائیں لگاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَا اِلَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر یہ سبر کریں انتظار کریں کہ جب تک آپ آنے جاتے گھر سے باہر اس وقت تک ساکت خاموش کھڑے رہیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے اگر یہ عدب اختیار کریں تو اللہ ان کے لئے غفور و رحیم ہے اللہ کی مغفرت و اللہ کی رحمت عدب کے ذریعے یہ حاصل کر سکتے ہیں اس مجموعہ آیات میں تقویٰ کو ایک الگ زندگی کے میدان میں قرآن کریم نے پیش کیا ہے ہر شعبہ زندگی میں انفرادی زندگی میں خلوت میں جلوت میں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ارتباطات میں اپنے خاندان کے اندر آئیلی خاندانی ماحول کے اندر معاشرتی ماحول کے اندر کاروباری تجارتی لیندین کے درمیان اور عبادتوں میں دینی مراکز میں ہر مقام پر جہاں انسان کی زندگی میں انسان کا کچھ وقت گزر سکتا ہے اور گزرتا ہے اس سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے تقوی مقرر فرمایا ہے ان میں سے ایک تقوی ہے خصوصی تقوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کے رویے میں ہونا چاہیے چونکہ رسول اللہ پیشواں ہیں اس امت کے اللہ کی جانب سے رہبر ہیں اللہ کی جانب سے اس رہبر کے ساتھ کیسا برتو کرنا چاہیے اس رہبر کے ساتھ کیسے انسان کو پیش آنا چاہیے یہ خصوصی تعلق ہے جو ہر انسان کو درپیش ہے خواہو حضوراً محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو یا بعد از وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہر دو صورتوں میں اس کا ربط ہے رسول اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ چونکہ اس نے چوکش لیا ہے دین علوم تعلیمات آداب سب رسول اللہ کے ذریعے دریافت کیے ہیں پس اس کا روزانہ ہر قدم پر رسول اللہ سے تعلق ہوگا واسطہ پڑے گا سامنا کرنا پڑے گا اور جب رسول اللہ کے محضر میں ہو حضوراً ہو بالمشافہ ہو جس طرح اس زمانے کے لوگ تھے جنہیں صحبت و محضر رسول اللہ میسر تھا یا آج کے ہم لوگ ہوں جو زیارت چہرہ انور رسول اللہ سے محروم ہیں ہم لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے محضر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی اگر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو رسول اللہ سے ہدایت دریافت کرنے کے لئے اور رسول اللہ انہیں اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے ہم بھی اس حیثیت سے ان کے ساتھ شریک ہیں ہمیں بھی قدم قدم پر اسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو رسول اللہ فرما کے گئے ہیں اور ہمارے لئے وہ طرقہ مراس چھوڑ کے گئے ہیں اور آج ہمیں بھی ہر لحظے ہر قدم پر رسول اللہ کے اقوال رسول اللہ کے فرامین رسول اللہ کے اقدامات رسول اللہ کی سیرت رسول اللہ کے رویے رسول اللہ کے اسوا رسول اللہ کی طرز زندگی رسول اللہ کے عمال آج ہمیں بھی اسی طرح درپیش ہیں جس طرح سے اس حضور موجود تھے امت کے درمیان اس زمانے کے لوگوں کو ان کی ضرورت تھی عدب یہ ہے کہ اول تو پہلی گستاخی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایک مومن مسلمان یا ایوہ لذینا آمنو جو مرتبہ ایمان پہ پہنچ گیا ہے مومن کہلا رہا ہے اور دعویدار ہے کہ میں مومن ہوں یہ اپنی زندگی میں فیصلوں میں ارادوں میں اقدامات میں انتخابات میں اختیارات میں تعلقات میں روابط میں یہ رسول اللہ کو مطلقہ نظرانداز کر دے رسول اللہ سے پوچھے ہی نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں یہ سب سے بڑی گستاخی ہے یہ سب سے بڑی توہین اور بے حرمتی ہے کہ ایک مومن رسول اللہ کی اعتناہ ہی نہ کرے رسول اللہ کی پرواہ ہی نہ کرے جس طرح ایک بے عدب انسان ہو جو اپنے باپ کے سامنے بے عدب ہو اور کچھ بھی کرنا چاہے باپ کو نہ پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے کچھ بھی نہیں مطلقہ جیسے باپ اس کا موجود ہی نہیں ہے کل عدم سمجھتا ہے عملی طور پر اپنے باپ کو گویا یہ باپ ہے ہی نہیں یہ باپ کی بہرمتی ہے توہین ہے اس صورت میں جب باپ سالم ہو جس طرح کہ آبا قرآن نے ذکر کی ہے اور مومن انسان ان پوچھے یا شاید ممنوع ہے کہ ان سے نہیں پوچھنا چونکہ اولاد مومن ہیں اور باپ گمراہ ہے وہاں سے اجازت نہیں لینی لیکن جہاں پر دونوں مومن ہیں اور باپ کا ایک مقام ولایت اس کے لئے مقرر کی گئی ہے بیٹا یا اولاد پابند ہیں ملزم ہیں کہ اعتناہ شادیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں باپ کو پوچھتا تک کوئی نہیں ہے وہ دوسرے کمرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کمرے میں بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لئے لوگ آئے ہوئے ہیں خاستگار رشتہ لینے والے مانگنے والے اور مامو بیٹھا ہوا ہے بچے کا اولاد کا مامو ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے یہ بے حرمتی ہے باپ کی توہین باپ کی اگر ہم مومنین امت روز مرہ کے امور میں ہم خود شخصا فردن اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہم رسول اللہ کی کتنی پرواہ کرتے ہیں رسول اللہ کے دین پر رہے ہیں رسول اللہ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم دعویدار ہیں مومن ہونے کے اعتبار سے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں اور یہ پیروکار روزانہ بیسیوں فیصلے کرتا ہے سیکڑوں فیصلے کرتا ہے ایک فیصلے میں رسول اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کرتا اس کو مد نظر قرار نہیں دیتا اسے میزان اور مییار قرار نہیں دیتا ہر ایک سے پوچھتا ہے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلواؤں سب سے پوچھتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول اللہ فرما کے گئے ہیں رسول اللہ میزان مقرر فرما کر گئے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے اپنی اولاد کو کیسے تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کو کیسے پڑھانا ہے اپنی اولاد کو کہاں رکھنا ہے یہ ہر ایرے غیرے سے مشورہ کرتا ہے رائے مانگتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خب یہ گستاخی ہے یہ بیعدبی ہے یہ توہین ہے اور قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ بیتقوائیت ہے یہ تغیان ہے یہ تقوی نہ ہونے کی علامت ہے اگر تقوی ہو انسان کے اندر وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں خشیت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق قرآن کریم میں اور دینی تعلیمات کے اندر فراوان استعمال ہوا ہے انوان خشیت اور قرآن نے ایک موقع پر یہ فرما دیا ہے کہ عام لوگ خشیت نہیں رکھتے اور خشیت فقط علماء رکھتے ہیں بلکہ بعض بزرگان کے بقول کہ آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو خشیت رکھتے ہیں وہی علماء ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں خشیت علماء ہی رکھتے ہیں اور خشیت اللہ کے بندوں میں فقط علماء میں ہوگی اور علماء وہی ہوں گے جن میں یہ علامت پائی جاتی ہے اردو میں عموماً یا فارسی میں اس کو زیادہ دقیق ترجمہ نہیں کیا جاتا خشیت کو خوف خوف بھی عربی لفظ ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے اسی طرح دیگر اس کے مشابہ اور مترادفات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں خشیت خوف ہے لیکن نہ وہ خوف جو انسان کو نفسانی طور پر تاری ہوتا ہے کسی ڈرونی چیز خوفناک چیز کسی حملہ ور چیز سے جس طرح خوف ہے انسان کو کہ میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خوف ہے انسان کو کہ مجھے کوئی چیز کاٹ نہ لے یہ خوف خشیت نہیں کہلاتا خشیت پرواہ کو کہتے ہیں وہ حالت جو انسان با پرواہ انسان کے اوپر تاری ہوتی ہے جب کسی کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے مثلا جب دیکھ رہا ہوتا ہے بار بار کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور بار بار دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے معلم دیکھ تو نہیں رہا کہیں مجھے والد دیکھ تو نہیں رہا یہ بار بار تحان اپنا رکھنا اس کو خشیت کہتے ہیں یا کوئی کام ہے انسان کرنا جی چاہتا ہے کرے لیکن نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کسی اور کی پرواہ کرنی کی بنا پر نہیں کرتا اس کی مقابل حالت ہے لا پرواہی لا پرواہ ہے اسے بتو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر بھی کر گزرتا ہے لا پرواہ ہے یعنی اللہ کو نظر انداز کرتا ہے لا پرواہی خشیت نہ ہو اللہ کو نظر انداز کرتا ہے اگر اسے بتائیں اللہ دیکھ رہا ہے کہتے دیکھ نہیں دو اللہ کو یہی خشیت جو اللہ کے بارگاہ میں انسان کے اندر ہونی چاہئے پرواہ وہ خوف وہ احساس وہ دھیان جو انسان اس احساس کے ساتھ کرے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے اور یہ صرف علماء متوجہ ہوتے ہیں علماء سے مراد سند یافتہ نہ ڈگری ہولڈر نہ مدارس کے فارغ تحصیل نہ بلکہ جن کے اندر خشیت و خوف خدا ہو پرواہ خدا کی جو کرتا ہو وہ عالم ہیں عموما یہ طبقہ جو اہل مدرسہ ہیں بعض وقت جری ہو جاتے ہیں لا پرواہ ہو جاتے ہیں عوام سے زیادہ جری ہو جاتے ہیں لا پرواہ بعض چیزیں عوام دھیان رکھتے ہیں کہ یہ نہ کرو اللہ ناراض ہوگا لیکن یہ طبقہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ عوام جانتے نہیں ہوں میں عالم پڑھ لکھا ہوں یعنی علم پڑھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد کچھ آگاہی بڑھ جانے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے اندر خشیت بڑھے اور پرواہ بڑھے کم ہو جاتی ہے یہ پرواہ لوگوں میں خوف ہوتا اس میں نہیں ہوتا اس کو نہیں کہتے قرآن کی تعبیر میں یہ عالم نہیں ہے کیونکہ پرواہ نہیں ہے اس کے اندر اللہ کی رسول اللہ کی بارگاہ میں تقویہ وہی خشیت تقویہ کہلاتی ہے کہ انسان اگر رسول اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہو اور پرواہ نہ کرے کہ یہاں رسول اللہ یہ فرماتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں میری نظر میں یہ مناسب ہے میں اس کو مسئلیت سمجھتا ہوں یا میں نے جو بزرگوں سے مشورہ کیا ہے انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے اکثر اوقات ہم ان امور میں بزرگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن میں رسول اللہ سب کچھ فرما گئے ہیں ان موضوعات میں جن امور میں رسول اللہ واضح فرمان دے کے چلے گئے ہیں ہم انہی امور میں پھر فتوہ طلب کرتے ہیں بزرگان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ بتائیے جہاں رسول اللہ کا واضح فرمان موجود ہے یہاں تو کوئی اجتہاد و گنجائش نہیں ہے فتوہ کی گنجائش نہیں کیونکہ رسول اللہ کا واضح فرمان ہے یہاں پر موجود یہ بے عدوی ہے گستاخی ہے تقوی ہو تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر میں رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں دونوں باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں بلکہ کہیں کہ دوسرا آپ اپنا اقدام اور فیصلہ رسول اللہ کے فیصلے سے پہلے مت کرو تقدم مت رکھو اللہ اور رسول کی اوپر اور تیسرا یہ کہ قول بات موقف رائے رسول اللہ کی رائے پر رسول اللہ کے فرمان پر رسول اللہ کے قول پر اپنا قول نہ ٹھونسو پھر چپ رہو جب قول رسول اللہ سامنے آجائے پھر چون وچرا مت کرو یہ بے عدبی ہے یہ گستاخی ہے بے تقوائیت ہے یہ فس کے فجور ہے قول رسول واضح ہو جانے کے بعد پھر انسان اظہار نظر کرے لہذا وہ لوگ جو رسول اللہ کے محضر میں تھے بعض وقت اپنے ماحول کی وجہ سے چونکہ پروردائے ماحول تھے تحذیب کے فرزندان تھے وہ عرب تحذیب قبائلی تحذیب مکہ کی تحذیب مدینہ کی تحذیب میں پلے بڑے تھے قبائل میں پلے بڑے تھے انہی قبائل نے انہی آداب سکھائے تھے رہن سین سکھائے تھا جس طرح سے انہوں نے بڑوں کو دیکھا آبا کو دیکھا وہی ادا انہوں نے بھی اپنا لی اور پھر اسی کے مطابق ہر ایک کے ساتھ بات بھی کرتے تھے ان قبائل میں یہ تحذیب نے ان کو تربیت کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بات کر رہا ہو بیچ میں ٹپک پڑتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون بول رہا ہے چونکہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کا احترام تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسرے قبیلے کی پرواہ نہیں کرتے تھے اپنے قبیلے کا کوئی بڑا بیٹھا ہو تو چھپ رہتے تھے اس سردار کے سامنے عدب دکھاتے تھے لیکن دوسرے قبیلے کا کوئی فرد ہو اسے بولنے نہیں دیتے تھے دوسرے قبیلے کا اگر کوئی بڑا بھی آ جائے تو اسے بات نہیں کرنے دیتے تھے اس کی بات کو روک دیتے تھے یا جہاں پر کسی بڑے کو بولنا ہے ابھی نہیں بولا ابھی سکھایا تھا اور یہی تربیت لے کر وہ رسول اللہ کے پاس آتے اور جب رسول اللہ کچھ ارادہ فرماتے کچھ کہنے کا یہ پہلے بول پڑھتے تقدم لیتے سبقت لے لیتے پہلے بول پڑھتے پہلے اقدام کر دیتے اس لئے نہ ہی صادر ہوئی اللہ کے جانب سے وحی میں یہ طبقہ جو یہ اقدام کام کرتا تھا مشرقین اور کفار نہیں تھے جو مومن ہو گئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے اللہ اور رسول کے محظر میں سامنے تقدم مت لو آگے مت بڑھو اللہ پر تقدم حاصل نہ کرو اور رسول اللہ پر سبقت حاصل نہ کرو بلکہ منتظر رہو اللہ کے حکم کے اور رسول اللہ کے فرمان کے فیصلے میں ارادے میں اگر اللہ کا حکم نہیں آیا اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں آیا اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے یہ تقدم بر خدا اور تقدم بر رسول اللہ ہے یہ ایک مورد مصداق ہے کہ قبائلی تربیت کی وجہ سے جہالت جاہلانہ تربیت کی وجہ سے خود کو صاحب رائے سمجھتے ہیں ہمیشہ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور اپنی دانائی کو پھر قابو میں نہیں رکھ پاتے سنبھال نہیں سکتے اور یہ دانائی اللہ کے حکم کے سامنے جا کر اظہار کر دیتے ہیں رسول اللہ کے سامنے اس دانائی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ مناسب ہوگا ہماری نظر میں یوں بہتر ہوگا یہاں ان کو خاموش رہنا چاہئے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہئے جو اللہ کا فرمان جو باعدب تھے وہ ایسی تھے بعض وقت رسول اللہ خود کچھ فرمانے سے پہلے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ کیا کہتے ہو ان میں جو باعدب تھے وہ یہ جواب دیتے جو اللہ کے رسول فرمائیں ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول فرمانے یہی عدب تھا بائیں کے رسول اللہ نے موقع بھی دیا تھا انہیں کچھ اظہار نظر کا لیکن اظہار نظر جب کیا تو یہی فرمائے یہی عرض کیا کہ جو اللہ کے رسول فرمانے وہی ہمارے لئے ہمارا بھی موقع ہوگا ہم کوئی رائے نہیں رکھتے لیکن بے عدب رسول اللہ اگر نہ بھی فرمائیں کہ آپ کیا رائے تو پہلے اظہار پہ بول پڑتے کہ یا رسول اللہ میری نظر میں یہ بہتر ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے یہ گستاخ ہے یہ بے عدب ہے اور یہ مطلب جو قرآن کریم نے رسول اور اللہ کی بارگاہ کے مطالق فرمائے کہ تقدم حاصل نہ کرو یہ حکم یہ عدب جاری ہے ساری ہے آگے تسلسل ہے اس کے اندر کہ ایسے نہیں کہ فقط اللہ اور رسول اللہ کے سامنے باعدب رہو لیکن رسول اللہ کے جانشین اور نائبین اور خلافاء ان کے سامنے ضروری نہیں امام معصوم کا نام اور جانشین رسول کا نام تو نہیں آیا یہاں صرف اللہ اور رسول کے سامنے چھپ رہنا ہے لیکن باقی کسی کے سامنے چھپ نہیں رہنا وہاں پر جو موں میں آئے کہہ دینا ہے جو کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اصول ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات گرامی کے لئے ان کی حیثیتیں ہیں مثلا رسول اللہ کو جو اختیارات ہیں حاصل شریعت کے اختیارات ہیں لوگوں کی زندگیوں کے متعلق اختیارات ہیں اسی اختیارات کا نام ولایت ہے یعنی اختیارات تمہارے اللہ کے پاس ہیں تمہاری زندگیوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے مومنوں کا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے اور رسول ہیں تمہارے صاحب اختیار یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اختیار ہے یہ اختیار رسول اللہ پہ ختم نہیں ہو جاتا یہ اختیار بعد میں جانشین رسول میں منتقل ہو جاتا ہے کیوں منتقل ہوتا ہے رسول اللہ سے یہ تو رسول اللہ کے لئے رکھا گیا تھا بعد میں رسول اللہ سے آگے جانشین تک کیسے پہنچتا ہے چونکہ جس حیثیت سے یہ اختیار دیا جاتا اختیارات اس حیثیت کے جملہ لوازمات وہ خود ہی حیثیت کے ساتھ آگے منتقل ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ ایک ایک کر کے دھورانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود ہی منتقل ہو جاتے ہیں ہم اس کی دنیاوی مثال اگر دیں تو یوں بنتی ہے کہ اگر کسی سکول میں تعلیمی ادارے میں اگر ایک سربراہ ہے ہیڈ ماسٹر ہے سکول کا اور یہ جا رہا ہے یا اس کا زمانہ ختم ہو گیا یا وفات پا گیا ہے اس کی جگہ پر کوئی عبوری یا مستقل جو بھی ان کا قائم مقام ہیڈ ماسٹر کا مقرر کیا گیا ہے جتنے اختیارات اس پہلے شخص کے تھے وہ سارے اس دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں جب کہ اس کا نام کچھ اور تھا اس کی ولدیت مختلف تھی اس کا علاقہ مختلف تھا اس کی تعلیم جدا تھی اس کی پیچان الگ تھی تو وہ ساری چیزیں اتنے اختلاف کے باوجود اس کو کیسے منتقل ہو گئیں مثلا پہلا ہیڈ ماسٹر اپنے علاقے کا یہ ایک عام آدمی ہے سید بھی نہیں ہے لیکن ہیڈ ماسٹر ہے اپنے سکول کا تو اس کے سارے جملہ اختیارات اس کو کیسے منتقل ہوں گے خوب دلیل یہ ہے کہ اس کو جو اختیارات حاصل تھے وہ سیادت کی وجہ سے یا چودراہت کی وجہ سے یا کسی نسب کی وجہ سے حاصل نہیں تھے وہ سکول کے سربراہ ہونے کی حصیت سے یہ اختیارات تھے اور ان کے بعد جو نیا شخص آیا ہے جو جانشین بنا ہے وہ سکول کی سربراہ ہی میں فقط جانشین ہے باقی امور میں اس کی جائداد کا مالک نہیں بنے گا پہلے ایڈ ماسٹر کے اگر گاڑی تھی پہلے ایڈ ماسٹر کے پاس سائیکل تھی تو وہ نہیں اس کو ملے گی اگر اس کی اپنی ذاتی تھی یا اس کی میراس تھی آبائی وہ نہیں ملے گی اس کو لیکن ایڈ ماسٹری کے جو انوان اس عہدے کے انوان سے جو کچھ تھا وہ سب کچھ جانشین بار سے تقدم حاصل نہیں کرنا رسول پر رسول اللہ پر اب رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے جانشین ہیں امیر المومنین تو کیا امیر المومنین پر تقدم حاصل کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ جو ممانیت تھی نہ ہی تھی تقدم نہیں لے سکتے بین یدے رسول اللہ یہ جس لحاظ سے جس حصیت سے یہ نہ ہی آئی تھی وہ حصیت اب جانشین رسول اللہ کو حاصل ہے لہذا یہ حکم یہ عدب بھی یہاں منتقل ہو جائے گا یہاں بھی آپ کو باعدب رہنا ہے یہاں بھی تقدم نہیں لے سکتے یہاں پر بھی آپ بے حرمتی میں شمار ہوتا ہے یہاں خاموش رہنا ہے غز القول کرنا ہے غز البسر ہے غز السود کرنا ہے خاموش آواز نہ نکلے اس کے اندر عمومیت ہے چونکہ یہ تقدم جس سر بعض مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ تقدم کا متعلق ذکر نہیں کیا گیا کہ کس چیز میں تقدم نہ حاصل کریں چلنے میں تقدم نہ لیں مثلا رسول اللہ چال رہے ہیں تو رسول اللہ کے آگے آگے نہ چلیں لا تقدم بین یدی اللہ و رسول اللہ اور رسول پر تقدم مت حاصل کرو کیسے تقدم حاصل نہ کریں یعنی ہم ان کے آگے بیٹھے نہیں ہم آگے چلے نہیں آگے آگے چلنا تقدم ہے فقط تقدم ممنوع ہے متعلق نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے کس چیز میں مثلا رسول اللہ کے گھر کے آگے گھر نہ بنائے اپنا رسول اللہ کے سامنے کوئی حرکت نہ کریں کس چیز میں تقدم منع کیا گیا ہے خب یہاں بہت خوبصورت باس ہے اور جو محقق مفسرین ہیں کچھ مفسرین ہیں انہوں نے سواب کی خاطر تفسیریں لکھی ہیں اور دوسروں کی زحمتیں بڑھا دی ہیں قرآن لکھنا قرآن حفظ کرنا قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا ایک عجر و سواب کا کام ہے تو اس وجہ سے باز انہیں تفاصیر لکھی ہیں تاکہ سواب ہو ان کو ظاہر جو بھی کوئی کام کرتا ہے بلاخر دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات کھڑی کر جاتا ہے وہی تفاصیر دوسروں کے لیے کافی زحمت کا سبب بنی ہے کنفیوجن کا سبب سبب بن گئی ہے یہ تفاصیر ان سے پرہز کرنی چاہیے عموما کہ اگر قرآن کریم کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی کنفیوجن پیدا کرنے والی تفاصیر سے دوری اختیار کریں حافظ کے بارے میں ایک اہل قلم نے ایک نکتہ لکھا تھا جو جب سے میں نے وہ پڑھا بہت اس نے متاثر کیا اور بہت کچھ ابواب کھلے حافظ شائر ایرانی حافظ شیرازی انہوں نے یہ لکھا ان کے بارے میں کہ حافظ کو سمجھنے میں سب سے بڑی مشکل وہ شروحات اور تفاصیر ہیں جو حافظ کے دیوان کی لکھی گئی ہیں ابھی تک یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں حافظ کو سمجھنے میں اور یہ بات بالکل درست ہے حافظ بہت ہی تفصیر تفصیر پڑتی ہے جو بھی آیا اس نے حافظ کی تفصیر لکھی اور ایک قدم یا کئی قدم حافظ سے لوگوں کو دور کر دیا جب سے وہ متعلیہ میں وہ چیز آئی تو فوراً ذہن دوڑ کے ادھر ادھر گیا کہ اللہ ما اقبال کے لیے بھی یہی ٹریجڈی ہے انہیں بھی سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اقبالیات کے ماہرین ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے متعلق کتابیں لکھی ہیں شروعات لکھی یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں چونکہ یہ رخ موڑ دیتے ہیں کسی اور طرف انسان کو ڈال دیتے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین میں آئمہ اطہار امیر المومنین کی خطب رسول اللہ کے فرامین اور پھر سب سے بڑھ کر قرآن کریم میں اگر کوئی سمجھ نہ چاہے تو جس طرح تفاصیر مددگار ہیں معاون تفاصیر کی مدد سے انسان قرآن سمجھتا ہے اسی طرح تفاصیر رکاوٹ بھی ہیں چونکہ قرآن کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے تفاصیر ہمیں کہیں اور لے کے جا رہی ہے اس لئے تفاصیر کو بھی پرخ کے پھر پڑھیں ہر تفاصیر کو صرف ثواب کی خاطر پڑھنا پڑھیں خطرناک ہے تفاصیر پڑھنا خطرناک ہے چونکہ ہر ایک نے لکھی ہیں کوئی پابندی تو نہیں ہے کوئی ضابطہ بھی نہیں ہے کون لکھ سکتا ہے کون نہیں لکھ سکتا کوئی قانون اس طرح کا کسی ملک کا نہیں ہے سب لکھ سکتے ہیں لہذا سب نے اختیار سے فائدہ اٹھایا ہے اور لکھ دیں پرواہ نہیں کی نہ اللہ کی پرواہ کی نہ قرآن کی نہ کسی اور لکھ دیں تفاصیر ایسی تفاصیر جن سے قرآن روح قرآن بیزار ہے لکھ دیں لوگوں نے یہ تفاصیر لیکن کچھ محقق مفسرین ہیں ان کی تفاصیر مددکار ہیں معاون ہیں ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آتا ان محقق مفسرین نے اس باس میں خوبصورت نکات لطیف نکات بیان کی ہیں ان میں سے ایک نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ تقدم بین یدی اللہ ورسول اللہ اور رسول پر سبقت نہ لو اے ایمان والو تقدم روکا گیا منع کر دیا گیا لیکن یہ نہیں بتائے کہ کس چیز میں تقدم ممنوع ہیں رسول اللہ کا اگر تنہا ذکر ہوتا تو احتمالات بہت زیادہ تھے کہ یہ یہ چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ ان امور میں رسول اللہ پر تقدم مت لو لیکن چونکہ ساتھ پہلے اللہ کا نام شریف آیا کہ اللہ تقدم بین یدی اللہ اللہ کے سامنے آپ تقدم مت لو یدی محاورتن استعمال ہوتا ہے محضر بارگاہ سامنے کے معنی استعمال ہوتا ہے یاد ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں یدی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اب بعض اہل لغت نے یہاں بھی اچھی تحلیل تجزیہ کیا ہے کہ یدی ہاتھ کے معنوں میں ہیں اور اس کے لئے سامنہ یا بارگاہ یا محضر کیوں کیسے بن گیا تو جی ہم دور ہو جائیں گے اپنے موضوع سے کسی اور مناسبت میں انشاءاللہ عرض ہوگا چونکہ ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اللہ کا محضر یا اللہ کی محفل یا اللہ کے سامنے کیسے متصور ہے یدی اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے یعنی حضور کہ لوگ اللہ کے ذات ہو اور لوگ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں جسمانی طور پر خالق اور مخلوق دونوں کا ذکر ہے اللہ کی ذات خالق ہے رسول اللہ مخلوق ہیں اور ایک پہلو دونوں کے لئے ذکر کیا کہ اللہ اور رسول کے بین یدی آپ تقدم مت اختیار کرو خب رسول کا بین یدی تو معلوم ہے بین یدی یعنی دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے اس کی وجہ بعض اہل لغت نے یہ بتائی کہ جب بیٹھتا ہے انسان زمین کے اوپر تو دونوں ہاتھ آگے اپنے زانووں کے اوپر رکھتے ہیں اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سامنے کی طرف ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو آگے انسان کے روبرو آ کر بیٹھتا ہے وہ بین یدی کہلاتا ہے یعنی دعاتوں کے درمیان اس لئے سامنے اس کے اس مناسبت سے کہا جاتا ہے سامنے آکے بیٹھنا یا سامنے ہونا یہ بین یدی ہے یہ رسول اللہ کے لئے تو قابل تصور ہے چونکہ رسول اللہ کے ید ہیں یدین ہیں اور رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھتے تھے اور ہاتھ زانووں کے اوپر رکھتے تھے اور جو بھی رسول اللہ کے سامنے آکے بیٹھتا وہ رسول اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان بلکل روبرو میں آتا یہ بین یدی ہے لیکن اللہ کے لئے کس طرح سے یہ قابل تصور ہے بین یدی اللہ کے سامنے یا اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان کیسے اس کو تصور کریں ہم یہ بس کی ہے کہ بین یدی یوں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نوز بللہ جسمانی کوئی شکل ہے اور جس طرح بعض مسالق ہیں مسلمانوں کے ہی کہ بہت غلیز قسم کے شرق کے مرتقب ہوتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ہم توحید میں ہم سب سے اوپر ہیں اتفاقا مجسمہ یہ وہابی تفکر یہ سب مجسمہ ہیں اللہ کی تجسیم کے قائل ہیں جسمانیت کے قائل ہیں باقیدہ کہ عرش جسمانی چیز ہے اس کے اوپر اللہ تعالی کا استقرار جسمانی چیز ہے اور خود اللہ تعالی کے لئے جسمیت کے قائل ہیں محدودیت کے قائل ہیں محشر میں قیامت میں اللہ تعالی کے جسمانیت کے قائل ہیں اور پھر دوسری طرف سے دعویہ دوسری ساری دنیا کو مشرق ہے کہ خود کو سب سے بڑا مواحد بھی کہتے ہیں جسمانیت کا عقیدہ رکھ کر پھر بھی اپنے آپ کو مواحد تصور کرتے ہیں جب کہ یہ سب سے غلیص شعر کہیے جب جسمانیت آپ اللہ کے ذات کے لئے قائل ہو جائیں گے تو آپ نے سب کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے تمام اجسام کے ساتھ نہ صرف انسان بلکہ تمام اجسام زمین کے ساتھ زمین کے اندر موجودات شجر مجر حمدر حجر سب کے ساتھ شریک کر دیا کیونکہ سب کی جسمیت ہے اللہ بھی جسم یہ بھی جسم ہے تو یہ تو شرک ہو گیا اس طرف متوجہ نہیں ہے اور اس سے اللہ کی ذات کو محدود کر دیا اللہ کی ذات کو اپنی ایک مکان میں جا کر منحصر کر دیا محتاج مکان محدود در مکان بنا دیا یہ سب اس کے لوازمات ہیں جسمانیت کے حقی ہے کہ اللہ کی ذات جسم نہیں ہے منظہ ہے جسم کوئی مثل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پس جسم نہیں ہے جس سے مثلیت پیدا ہوتی ہے مماثلت مشابہت وہ چیز اللہ کی ذات میں نہیں ہے خالق و مخلوق میں کوئی اشتراک نہیں ہے خوب پھر محض بین یدی کیسے فارج کرے ہیں ہم بین یدی اللہ اللہ کے سامنے خدا کے سامنے کا کیا مانہ بنتا ہے اس لئے یہاں ذکر کیا کہ جو چیز اللہ اور رسول اللہ دونوں کیونکہ دونوں کے سامنے کا ذکر ہے اللہ اور رسول اللہ کے سامنے تقدم مت اختیار کرو رسول اللہ کے سامنے کبھی وسیع دائرہ ہے اور تقدم کبھی وسیع تصور ہے لیکن ذکر ساتھ اللہ کی ذات کا بھی ہے اللہ کے سامنے بھی تقدم حاصل نہیں کرنا پس یہ ایک ایسا تقدم ہے اور بین یدی ہے جو خالق کے لیے بھی تصور کر سکتے ہیں اور رسول اللہ کے لیے بھی تصور کر سکتے اور جس سے شرک بھی لازم نہیں آتا یہ نہ کہ انسان ایک مسئلہ حل کرے دس خراب کر دے جس طرح بہنگا ایک کام کرتا ہے بہنگا عموما ایک کام ٹھیک کرتا ہے دس کام خراب کر دیتا ہے اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھیان نہیں رکھتے مثلا سیڑھی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور راستے میں شیشے کھڑکیاں سب توڑ رہا ہے لوگوں کی آنکھیں پھوڑ رہا ہے صرف آگے دیکھ ہیں جن کے اندر توازن ذہنی پورا نہیں ہوتا عقل کم ہوتی ہے پورے ہر طرف دھیان نہیں رکھتے کہ میں ایک کھم کر رہا ہوں خراب بھی ساتھ کر رہ ہوں مثلا ایک طرف سے اسے کہو کہ یہ تار ہے یا رسی ہے کھینچ ہو تو وہ اس کو کھینچ دا جائے گا اور پیچھے سارا کبار کرتا رہا جہاں جہاں سے رسی گزر رہی ہے پانی کا پائپ کھینچ رہا ہے پودے کو پانی دینے کے لئے اور پوری کیاری پانی کھینچ کے تباہ کر دی اوپر سے پائپ گزار کے سارے پودے لطار دی 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 ہان نہیں ہوتا بینگا آدمی کام فہم آدمی جب ایک کام کرتا ہے کئی چیزیں خراب کر دیتا ہے خب اسی طرح جو اگر علماء میں جامعیت نہ ہو دقیق نہ ہو امیق نہ ہو اور حاضر دماغ نہ ہو یہی کام کرتے ہیں ایک بات ٹھیک کریں گے دس نکتے خراب کر دیں گے خب بینیدی کس طرح سے ہم تصور کریں جو شرک بھی نہ ہو بینیدی اللہ کے بینیدی اور رسول اللہ کے بینیدی وہ رسول مخلوق ہیں اللہ کی ذات خالق ہے وہ لئے سکم اس لئے ہی شئی دونوں کا بینیدی کس طرح سے ایک ایک کیسے فرض کریں ایک بینیدی ہے چونکہ ایک کہا گیا اللہ اور رسول کے بینیدی تقدم مت حاصل کرو خب یہ بینیدی واحد جس سے بعض محققین مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ مشترک چیز جو اللہ اور رسول دونوں کے لئے ہے اور اس سے کوئی مشکل بھی پیدا نہیں ہوتی وہ ہے حکم یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے تقدم حاصل مات کرو اگر اللہ کوئی حکم دے دیں اور رسول اللہ حکم دے دیں یہاں پر آپ تقدم مت لو حکم خدا اور حکم رسول پر تقدم مت لو تم حکم صرف فرمان نہیں ہے کہ کرو آمر نہیں ہے حکم عام ہے فیصلہ ارادہ توصیف یہ سب حکم کے زمرے میں آتا ہے آپ جو پڑھتے ہیں حکم عدبیات میں اور رسول میں اس میں حکم فقط انشاء کے زیل میں آتا ہے لیکن حکم عمومیت رکھتا ہے یعنی یہاں پر حکم سے مراد حکم بی اسطلاح منطق کہلیں آپ منطق میں حکم صفت کو بھی کہتے ہیں خبر کو بھی کہتے ہیں یہ موضوع ہے یہ حکم ہے اس کا موضوع محمول حکم عمومیت رکھتا ہے توصیف بھی حکم ہے خبر بھی حکم ہے اعلان بھی حکم ہے فیصلہ بھی حکم ہے اور عمر بھی حکم ہے جب اللہ کے طرف سے کوئی چیز تیہ پا جاتی ہے یہ حکم خدا ہے مثلا اللہ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ رسول آخری نبی ہیں کوئی نبی بعد میں نہیں آئیں گے یہ حکم خدا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے یہ تیہ پا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین جان اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آجاتا ہے کہ ولایت تمہارا نظام ہے اب تقدم مت حاصل کرو لا تقدم بین یدی اللہ ورسول جمہوریت تقدم بین یدی و بین رسول بین ید رسول کس نے مقرر کی جمہوریت آپ کے لئے اللہ نے رسول اللہ نے کہاں سے لے لئے لا تقدم اللہ نے تو امامت تمہارے لئے مقرر فرمائی ہے ولایت کو مقرر فرمایا ہے رسول اللہ نے ولایت کا اعلان غدیر میں کیا جمہوریت کا رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگو میں جا رہا ہوں تم انتخابات کی تیاریاں کرو اور ایک کانڈیڈیٹ میرا ہے علی پاکی تم باقی پارٹیوں سے پوچھ لو اور جس کو مرضی ہے چن لو ووٹ دے دو یہ تو نہیں غدیر میں اعلان فرمایا غدیر میں اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ ابلاغ کروں آپ کے سامنے فیصلہ خدا کا حکم خدا کا ہے اور وہ یہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ختم ہوگی بات یا ختم ہوگی آگے موضوع بند کر دیا گیا فصل تمام ہو گئی الیکشن نہیں ہونے انتخابات کی گنجائش نہیں ہیں کیوں کہ اللہ کا فیصلہ آگیا ہے اور ساتھ کہہ دیا ہے گستاخ مت بنو بے حرمتی مت کرو اللہ کے حکم آگے مت جاؤ تم اس سے آگے نہ بڑھو تم بین یدی اللہ یعنی حکم خدا پر تقدم مت لو ارادہ خدا پر تقدم مت لو فیصلہ خدا پر تقدم مت لو تعین خدا پر تقدم مت لو اور جب رسول فیصلہ کریں ارادہ کریں حکم دیں اس پر بھی تقدم مت حاصل کرو خب آج دیکھو یا ایوہ اللہ آمن یہ خطاب ہم سب کے لئے ہے یا ایوہ اللہ دین آمن دو آزار سترہ کے یا ایوہ اللہ آمن اس صدی کے آمن لا تقدم اللہ اور رسول پر تقدم مت لو جو انہوں نے تیع کر دیئے اسی پہ رہو اور دیکھو امت تقدم لے کر رسول اللہ سے تقدم لے کہاں جا پہنچی ہے اب اگر رسول اللہ بھی آ کر انہیں کہیں واپس آجو اس جہلیت سے واپس آجو نہیں آئیں گے ہر شعبے میں دیکھ لیں اللہ اور رسول نے فرمایا ربا حرام ہے سود حرام ہے لا تقدم بین ید اللہ و رسول تقدم مطل اللہ اور رسول پر اللہ اور رسول اور پھر ایک ایک کام ہم اس پیمانے پر تولتے جائیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے فرمان پر سبکت نہیں لینی آگے نہیں بڑھنا یہ سب کیوں ہو رہا ہے سب کچھ کریں گے سمجھا جاتا ہے تو پہلے دین کا موقف تو بیچ میں لے ہو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے دین کی بات بھی تو سوچ لیں کر لیں ہم ایک دفعہ بھی کسی کی طرف سے یہ نہیں آتا ذکر تک نہیں کرتے حکم خدا کا نظرانداز مکمل نظرانداز یکسر نظرانداز اللہ اور رسول کو اللہ اور رسول کو الیکشن میں استعمال کہا کریں گے ووٹ مانگنے کے لئے کہ یہ اللہ کی صندوقچی ہے جو اس میں ڈالے گا وہ صدہ اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہے رضا ادھر بند ہے اندر ہمارے باکس میں اور رسول اللہ کی خوشنودی ہمیں ہمارے کانڈیڈیٹ کے اندر ہیں ہم نے جا کر رسول اللہ سے لے لیا ہے خوشنودی کا ٹھیکہ کہ مومنین اس وقت جنت جائیں گے جب ہمیں ووٹ دیں گے رسول اللہ اور اللہ کی ذات کو اللہ اور رسول کو نوز باللہ ایک اوزار کے طور پر ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں فیصلے اپنے ہیں اقدامات اپنے ہیں اور اللہ کے نام پر ہمارے فیصلے لوگ اللہ کے نام پر ہمارے فیصلے مانیں یہ نہیں ہے ترجمانی دین کی ترجمانی دین کی یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم جب آ جائے پہلے ہوئے تشخیص دو وہ کیا ہے اللہ اور رسول اللہ کا اس موضوع میں حکم کیا ہے اور جب وہ آ جائے لا تقدمو وہیں عدب رک جاؤ پھر گستاخی ہے بے عدبی ہے اللہ اور رسول پر تقدم لینا اللہ اور رسول پر آگے بڑھنا پھر ابو جال اور ابو لحب کی منطق مت گھڑو کہ یہ تو آبائی ہے یہ پھر فلان کیوں ایسے کرتے ہیں یہ فلان بھی تو ایسے کرتے ہیں اگر کسی کو روکا جائے ابو جال کو روکا جائے کہ بوت کی پوجہ مت کرو تو وہ کہتا ہے یہ کعبہ بھی تو پتھر ہے یہ بھی تو بوت ہے کیا فرق ہے ہمارے پتھر میں اور تمہارے پتھر میں پھر اس طرح دلائل دیتے ہیں یعنی پتھر کے مقابلے میں پتھر لے آتے ہیں ہمیشہ یہ اس قسم کا مغالطہ اہلِ باطل ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ اگر انہوں کو بوت پرستی سے تو وہ کعبہ کو بھی بوت آپ کے لئے پیش کریں گے کہ آپ بھی تو کعبہ کے گھومتے ہو وہ پتھر اور یہ پتھر کیا فرق ہے اس میں وہ بھی تو پتھر یہ حجرِ اسود بھی تو پتھر یہ اس کو چومتے ہو یہ مورتی یہ کیوں نہیں چومتے ہو وہاں کمزور عدمی کمزور مومن لا جواب اپنے آپ کو پاتا ہے آجز پاتا ہے بات تو ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے اس کے پتھر کو میں نہیں مانتا تو میں بھی تو پتھر ہی کی طرف پھر رجعہ رکھتا ہوں یہاں سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ہر چیز کے توڑ میں کوئی نہ کوئی مثال کوئی نہ کوئی مصدق لے آئیں گے آپ کے لئے آپ اگر یہ کہو کہ بھئی سگرٹ نہ پیو اور صحت کے لئے موظہر ہے خوب فلاں بھی تو آگا بھی تو پیتے ہیں خوب فلاں آگا پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹھیک کام کرتے ہیں پیتے ہیں بہت سارے آگا سگرٹ پیتے ہیں بہت سارے بزرگان سگرٹ پیتے ہیں لیکن جو بھی پیتا ہے ٹھیک کام اگر ایک بہت بڑی شخصیت سگرٹ نوشہ ہے تو اس سے سگرٹ کا جواز ثابت نہیں ہوتا آگا صاحب کا عمل زیرے سوال آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہو کر کیوں پیتے ہیں سگرٹ نہیں پینا چاہیے تھا ہمیشہ جب بڑی شخصیت کا نام آتا ہے تو پھر آدمی چپ ہو جاتا ہے کسی اتنی بڑی شخصیت ہیں یہ پیتے ہیں تو بھائی پیتے ہیں اشتباہ کرتے ہیں بڑا آدمی سگرٹ پیئے چھوٹا پیئے اشتباہ ہے ایک دفعہ میرے سامنے ایک بزرگ نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا تو میں نے اسے پوچھا کیوں مارا اس کو کہتے ہیں اس نے سگرٹ پیا ہے اور جب وہ تھپڑ مار رہا تھا تو اس کے دوسری آدمی جس سے تھپڑ ایک سے مار رہا تھا دوسرے میں خود اس کے سگرٹ تھا سلگا ہوا میں نے کہا اب یہاں مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کام ہو آپ کی حرمت ہے والد ہو تم لیکن میرا جی چاہتا ہے میں اس بچے کو کہوں ایک تھپڑ تجھے مارے جوابا کہ اگر سگرٹ پینے پہ تھپڑ پڑنا چاہیے تو پھر اسے بھی پڑنا چاہیے تجھے بھی پڑنا چاہیے تو بھی تو پی رہا ہے سگرٹ بچہ پی رہا ہے تو بھی جرم ہے بڑا پی ہے تو بھی جرم ہے غلط بات ہے اب بڑوں کو سگرٹ یا غلط کام کی ارتکاب پر جواز کے لئے نہیں حوالہ دیا کرو غلط غلط ہے جو بھی کرے سب مل کے کریں اور یہ بہت مؤثر دلیل ہوتی ہے عوام پر مثلا کسی کام صحابہ ہیں صحابہ اکرام نے سب کچھ کیا ہے صحابہ اچھے ذوق والے تھے ٹلتے نہیں تھے کسی چیز سے سب کچھ کر جاتے تھے اور ان کے جتنے عامال ہیں آج لوگوں کے لئے سب دلیل بنے ہوئے ہیں یہ کام کیوں کیا وہ فلان صحابی نے اب بھی یہ دھرنے کے اندر اتنی بڑی داڑی ہے مولانا کی امامہ ہے اور عشق رسول میں جان دینے کے لئے تیار ہیں اور مستی ہے اور فلان ہے اور گالیاں تواتر کے ساتھ بغلا وقفہ گالیاں دے رہے ہیں ہر ایک کو اور نئی نئی گالیاں جو پاکستانیوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھے گالی کا ذوق بھی بہت عالی ہے اور گالیاں دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ان کو ایک خبرنگار نہیں یہ سب موجود ہے یہ ٹی وی نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے یہ افوائی نہیں ہے ان کے یہ جملے انہیں توجہ کریں انہیں کسی رپورٹر نے یا کسی شخص نے کہا یا آپ تو گالیاں دے رہے ہیں تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پھر ایک گالی دی اس کو پوچھنے والے کو گالی دے گے کہا کہ فلاں تجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے بھی گالیاں دی یہ نوزوتباللہ اللہ نے بھی گالیاں دی یہ وقت موجود ہے نیٹ کے اوپر موجود ہے اللہ یذو بلاللہ اللہ نے بھی گالیاں دی ہے پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت کے طرف اشارہ کیا کہ یہ گالی ہے نہیں ہے اور کیا ہے وہ الفاظ اجازت بھی انسان کا ضمیر اجازت نہیں تھا زبان پر لائے ایک انسان گالی دے رہا ہے اور گالی کے جواز کے لیے اب کہاں سے جواز لے کر آئے نعوذ باللہ کا صحابہ سارے گالیاں دیتے تھے یہ تقریر میں کہہ رہے ہیں لوگوں کو ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کیمروں کے سامنے نعوذ باللہ کے صحابہ سارے گالیاں دیتے تھے کہا یہ رسول اللہ نے بھی کیا ہے اور اللہ کی ذات نے بھی نعوذ باللہ گالیاں دی اتنا انسان بے باق ہو جائے ایک سیدھی سی بات تھی کہ آپ غلطی کر رہے ہیں آپ گالیاں بھک رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں غلط نمونہ متعارف کروا رہے ہیں اس اپنی گالی کے جواز کے لیے کہاں چلا گیا وہ بھی تو کرتے ہیں کہا کہ نعوذ باللہ کہا قرآن میں بھی گالیاں اس درنے میں عجیب و غریب درنہ تھا یہ پورے آج تاریخ درنوں میں یہ بہت منفرد درنہ تھا یہ اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے بہت خوفناک کلامتیں ہیں بات کے لیے میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں اور یہ کام سب کرتے ہیں صرف انہوں نے نہیں کیا سب یہ کام کر رہے ہیں آپ جو درنے میں نہیں تھے جو ان کے ہم مسلک نہیں ہیں وہ سب اپنے غلط کاموں کے جواز کے لیے بات اوپر لے جائیں گے یہ گالی لے گئے اوپر دوسرے غلط کام اپنے اوپر کی طرف نسبتیں کہ انہوں نے بھی تو کیا یہ کام فلاں نے بھی تو کیا یہ کام وہ بھی تو کر رہا ہے یہ کام اس نے بھی تو کیا یہ کام اگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے نادان آدمی تو یہ گلیاں ہیں جو تمہیں نہیں پتا چلا قرآن کا معنی کیا ہے اس کو گلی سمجھ بیٹھے ہوا کتنی بیزاری رسول اللہ نے اختیار کی گلی بکنے والوں سے فوش واللان تشنی کس قدر کبھی عمل ہے اور اس کو کتنی جرت کے ساتھ نسبت دے دی اور سب نے سنی ہے سب ابھی اس کو ویٹس ایپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہیں مثلا درنے کے دنوں میں ہر روز ایک دلچسپ موضوع یہ ہوتا تھا کہ مولانا کی نئی گلیاں یعنی آج کی تاریخ میں کیا انہوں نے گلی بکی ہے یہ محضوظ قوم ساری محضوظ ہو رہی ہے اس کو لطفندوز ہو رہے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں مزاج دیکھیں لوگوں کا کسی کو برا نہیں لگا ان کے موریدوں کو تو جواز مل گیا کہ ٹھیک ہے یہ گلی دینا بھی یہ بھی سنت ہے ثابت کیا انہوں نے کے سنت ہے باقیوں نے لطف اٹھایا اور اتنی کام اتنی غلطیاں دوسرے بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم اللہ کے فیصلے اللہ کے ارادے رسول اللہ کے حکم و فیصلوں پر تقدم حاصل کرنا متبادل لے آنا چھوڑ کے مسئلہ تندیشی کرنا اور دلیل کیا دینا کہ فلان بھی تو کرتا ہے یہ کام وہاں بھی تو ہوتا ہے یہ کام اس سے دلیل مل جاتی ہے یہ بے تقوائیت ہے تقوی اختیار کرو کہ اللہ سمیع علیم ہے تقوی ہوگا تو تقدم رکے گا یہ گستاخی بے عدبی رکے گی تقوی کے بغیر گستاخی ہوتی رہے گی ہر قدم پہ ہر موضوع میں سیاست میں اور قومیات میں اور اجتماعیات میں اور دینیات میں اور انفرادی مسائل میں عائلی مسائل میں ہر قدم پر گستاخی کرو گے خدا وانتہ اللہ ہم سب کو یہ عدب اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجالانی کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ حالاتِ حاضرہ میں موضوعات فراوان ہیں چونکہ گزشتہ دو ہفتے پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص مشرق وستہ میں مسلمانوں کے لئے بہت ہی پرخبر ایام گزرے ہیں گزشتہ دو تین ہفتے جن میں بہت تلخ ترین واقعات رنما ہوئے ہیں انتہا درجے کی تلخی ان کے اندر تھی اور کچھ شیرین و دل نواز بھی مناسبتیں گزری ہیں جن میں سب سے اہم مناسبت میلادِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلادِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام یہ مناسبت گزری ہے اور پوری دنیا میں مومنین نے مسلمین نے اس میلاد کے جشن برپا کیے ہیں اور یہی ایام بونوانِ ایامِ وحدت ہفتہِ وحدت موسم ہوئے ہیں رہبرِ کبیرِ انقلابِ اسلامی حضرتِ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے اور میلاد کی خوشیاں زیادہ منائی گئیں ہیں لیکن وحدت کے چرچے کم ہوئے ہیں چونکہ وحدت پسند مسلمین کم رہ گئے ہیں مومنین کم رہ گئے ہیں وحدت پسند علماء بہت ہی شاز و نادر رہ گئے ہیں تفرقہ بازی کے میدان میں تفرقہ اندازی کے میدان میں دشمنیوں اور نفرونتوں کے اس ماحول میں وحدت بہت کم رنگ اور ناپید نظر آتی ہے لیکن یہ ایام پربرکت ایام ہیں اور ان میں مومنین مسلمین کے لیے اتحاد کے لیے بہت کچھ ہے سب سے بڑھ کر ذاتِ گرامی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی ذات سے سب متمسک ہو کر حضرتی ذات کہ گرد جمع ہو کر ساری امت ایک امتِ واحدہ امتِ رسول بن سکتی ہیں لیکن بے تقوائیت نے ان وحدتوں کے باوجود اللہ بھی ایک قبلہ بھی ایک قرآن بھی ایک لیکن مسلمان ایک نہیں ہے بہت کچھ ایک ہے لیکن مسلمان ایک نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک ہو جاتے لیکن یہ چھوٹی بات بھی نہیں کی مسلمانوں نے پسند نہیں کیا ایک ہونا اور بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں جو وحدت کے کھل کے سریحن دشمن ہیں جس طرح ایم ای سکس کے شیعہ یہ کھل کے برملا وحدت کے مخالف ہیں بغیر بغیر کسی تقیہ کے بغیر کسی جھجک کے آج ان کے پاس وسائل امکانات زیادہ ہیں میڈیا ہے ان کے پاس اس میڈیا کے مدد سے انہوں نے ایام میلاد میں ویسے تو پورا سال کرتے ہیں حتی گستاخی لیکن آج پہ پہ پہنچتی ہے یہ گستاخی نو ربی الاول کو اور نو ربی الاول سے شروع ہو جاتی ہے یہ بے حرمتی اور گستاخی اور بڑھتی رہتی ہے مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں لیکن ان کا مرکز برطانیہ ہیں وہاں سے مربوط لوگ اور ان کا بنایا ہوا فرقہ ایمائی سکس شیعہ یہ وحدت کے دشمن ہیں دشمن ہیں نہ مخالف دشمن ان وحدت ہیں اور جو وحدت پسند علماء ہیں یا وحدت پسند اقلا ہیں وحدت پسند طبقات ہیں ان کے بھی دشمن ہیں ان کے بھی یہ شدید دشمنی ان کے ساتھ عداوت برتے ہیں نقصان پہنچ آتے ہیں لانتان کرتے ہیں اس شیرینی میں اس اہم مناسبت کے اندر انہی ایام وحدت ومیلاد کے اندر امت اسلامی کے لئے بہت تلخ ترین واقعات بھی رنما ہوئے ہیں پاکستان میں پشاور میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ذریع انسٹیوٹ کے اندر نہیں تلف ہوئی ہیں وہاں پر باوجود اس کے دعوے یہ ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے لیکن کبھی کوئٹا اور کبھی پشاور اور کبھی دیگر کوئی شہر دیرائی اسمیل خان کراچی ان میں مسلسل تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور وجہ پہلے عرض کی تھی کہ دہشت گردی کے ساتھ جو مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے درخت کو ہلایا جا رہا ہے جنجوڑا جا رہا ہے پتے گرائے جا رہے ہیں اس کے شاخیں اپنی جگہ قائم ہیں اس کا تنہ اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی گرانا کافی نہیں ہیں دہشت گردی کے مقابلے کے لئے دہشت گردی کی جڑے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ پاکستان میں تین ہیں تین بنیادی جڑے ہیں دہشت گردی کی جن کے باقیدہ کھلے ثبوت موجود ہیں اس کے لئے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے تفتیش کی ضرورت نہیں ہیں یہ وہ جیزیں ہیں جو تمام پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں مشہود اور محسوس جڑے ہیں ایک ایسے فرقے نظریات ایسے افراد مذہبی جو دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے تکفیر کے بعد ان کا قتل لازم قرار دیتے ہیں یہ تفکر یہ مذہب سب سے بڑی جڑ ہے پاکستان کے اندر اور دہشتگردی کے ساتھ مبارزے میں اس کو نہیں چھڑا جا رہا بلکہ اس تفکر کے حامی اور پروان چڑھانے والوں کی ووٹوں کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں نے اور مقتدر طبقے نے منافقت اختیار کی ہوئی ہے بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ان کے خاتمہ کرتے ہیں دہشتگردی کا لیکن انہیں چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی ووٹیں ان کو چاہیئے الیکشن قریب ہے بلکہ بعید بھی ہوں تو بھی یہ ووٹر اپنے ضائع نہیں کرتے دہشتگردوں کے حامی ووٹر استفکر کے حامی ووٹر پاکستان کے اندر فراوان ہیں گلی گلی موجود ہیں مختلف شہروں کے اندر ہیں اور اس پلیدی کی خاطر دہشتگردی کی مخالفت بھی نہیں کرتے ان کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں بلکہ ان سے اتحاد کرتے ہیں ابھی موجودہ جو الیکشن کے لیے پاکستان میں فضاء بن رہی ہے اسی میں سیکلر جماعت نے دہشتگردوں کے باپ سے آپس میں سمجھوتا کر لیا الیکشن اتحاد ابھی سے قائم کر لیا جس کو میڈیا میں غیر سرکاری طور پر طالبان کا پدر کہا جاتا ہے دہشتگردی کا باپ کہا جاتا ہے پیشوا کہا جاتا ہے سیکلر جماعت نے جو مذہبی بھی نہیں ہیں انہوں نے اس کے ساتھ چونکہ ووٹ چاہیے اتحاد کر لیا سیاسی اتحاد نہ صرف ان کو چھیڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کی امداد کرتے ہیں پہلے ان کو تیس کروڑ روپیہ دیا خیبر پخت انخواہ حکومت نے باقاعدہ طور پر اس ادارے کو اس شخصیت کو تیس کروڑ روپیہ دیا حدیعہ کے طور پر اور اب ان سے اتحاد کر لیا کون کہتے ہیں یہ دہشتگردی کے خلاف مبارزہ ہو رہے یہ مبارزہ ہے دہشتگردی کے خلاف کہ وہ افکار وہ نظریہ جن کی نگاہ میں دوسرے سارے مسلمان واجب القتل ہیں اس خوفناک نظریہ کو پاکستان کے اندر پھیلنے کا موقع دیا اس کو ترویج کی اس کی سرپرستی کی اور اس کے جو مبلغین ہیں انہیں کوئی قانون شامل حال نہیں کوئی روک نہیں ہے ان کے لئے جو کھلے عام برملا محفل میں خلوت میں جلوت میں میڈیا میں ہر جگہ ببانگ دہل یہ دعوے کرتے ہیں نام لے لے کر شیعہ کے بارے میں نام لے کر دعویٰ کرتے ہیں ہم دہشتگردی کے خلال مبارزہ کر رہے ہیں ان کو میڈیا میں بلا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں ابھی بھی انہیں دہشتگردوں جن کے یہ نظریات ہیں کہ قتل عام لازم ہے مسلمانوں کا انہیں کو اعلیٰ ترین سرکاری سطح پر پروٹوکول کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اعلیٰ پروٹوکول دے کر دہشتگردوں کو میٹنگیں ہو رہی ہیں پسے پردہ الیکشن کی تیاریوں کے لیے سب الیکشن کا ماحول تیار ہو رہا ہے ان کے ووٹوں کی خاطر یہ پلید سیاست ہے اس سے دہشتگردی کبھی بھی پاکستان سے واقعی دنیا سے ختم نہیں ہوگی دوسرے بڑی جڑ دہشتگردی کی سرکاری سرپرستی ہے دہشتگردی کی کہ یہ بات بھی کھل کہ پاکستان کے ذمہ دار خفیہ اداروں نے پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے بارے میں سینٹیس نام لکھ کے نشر کیے ہیں کہ یہ سینٹیس نمائندے جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں یہ دہشتگردوں کے سرپرست آئی ہیں ہمیں یہ دہشتگردوں کیونکہ پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا ہے لیکن باقی اداروں کے بارے میں نام نہیں دیئے وہ یوں نہیں ہے کہ صرف پارلیمنٹ کے سینٹیس نمائندے سرپرست ہیں اور باقی نہیں ہیں باقی سرکاری اداروں میں اس سے بھی زیادہ پارلیمنٹ سے بھی زیادہ دہشتگردی کے سرپرستی مؤثر طریقے سے ہوتی ہے بہت مؤثر طریقے سے ہوتی ہے تو جب تک یہ سرپرستی ختم نہیں ہوتی یہ حمایت ختم نہیں ہوتی سرکاری پاکستان سے دہشتگردی ختم نہیں ہوگی اور تیسری اور منحوس جڑ تیسری عربی پیسہ ہے پاکستان کے اندر آئے دن ہمارے بغیر کسی رسمی سرکاری ان تقلفات کے اور جو ہوتے ہیں عموماً دو ملکوں کے درمیان ایک فون کال پہ ہمارے حکمران اٹھ کے چلے جاتے ہیں سعودی عرب جا کے اچانک بیٹھے بیٹھے فون آیا فوراً آدھے گھنٹے کے اندر حاضر ہو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں وہاں جا کے وہاں جا کے بیان دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں ہمارے فلان حاضر ہیں سعودی عرب کے لیے کیوں سب کچھ حاضر ہے آپ کا سعودی عرب تباہی پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر فتنہ پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر پاکستان کے اندر آپ کے جانے کیوں فدا ہے ان کے لیے پاکستان کیوں فدا ہو ان کے لیے پاکستان کا آمن کیوں فدا ہو ان کے لیے اس لیے کہ سعودی ریال ہر ایک کو خرید رہے ہیں یہ عربی پیسہ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے اور یہ تینوں وجوہات سب کو پتا ہیں یہ کوئی انکشافات نہیں ہیں یہ وہ مشہود باتیں بچے بچے کو معلوم ہے پاکستان میں کہ یہ بنیادیں ہیں تین یہ تین بنیادیں اگر ختم ہو عربی پیسہ ختم ہو یہ فضلہ اور سرکاری سرپرستی ختم ہو اور یہ دہشتگردی کے فتاوہ کے فیکٹریاں بند ہو ان کے خلاف جب جس دن اقدام ہوا اس دن قوم کو اتمنان کرنا چاہیے کہ دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن اگر ان تینوں کو نہیں چھیڑا جا رہا بلکہ ان کی تقویت ہو رہی ہے تو پھر کوئی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو جائے گا یہ دہشتگردی رہے گی وقفیں آتے ہیں اتار چڑھواتا ہے کبھی لہر اٹھتی ہے شدت آتی ہے کبھی اس میں ٹھہراوا جاتا ہے انشاءاللہ خدا وان تبارک وطاللہ پاکستان کو پاکستانی ملت کو پاکستان کے تشیعوں کو ان شر پسندوں سے ان دہشتگردوں سے خدا ان کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ ایک بہت تلخ واقعہ گزشتہ دنوں ہی رنما ہوا ہے مصر کے اندر گزشتہ ہفتے اور سینہ جو علاقہ ہے مصر کا سہرائے سینہ اس علاقے میں بہت بڑی دہشتگردی کی کاروائی ہوئی ہے پچھلے جمعہ ہی وہ ہوئی ہے جس دن روز ملاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی دن یعنی بارہ ربیل اول کو تو اہل سنت کے ہاں روز ملاد ہے اسی یوم کو مصر کے اس مسجد میں وہاں روزہ مسجد میں وہاں حملہ ہوا اور تین سو سے زیادہ بے گناہ لوگ مسلمان وہاں پر قتل عام ہوئے متعدد لوگ آئے قتل عام کرنے والے گاڑیوں پر آئے جتے بنا کر آئے حملہ کیا جس طرح ایک فوج باقیدہ حملہ کرتی ہے قتل عام کیا مصر کے اندر دہشتگردی اور تکفیریت اصل بنیاد ہے جڑ ہے مصر مصر نے بنا کر ساری دنیا میں اس کو سادر کیا ہے باقی دنیا کو پہنچایا ہے اور آج خود اس کی زد میں ہیں بلکہ تمام وہ ممالک جنہوں نے یہ پلید شجرہ خبیصہ گھڑا ہے اس کی عابیاری کی ہے اس کی مدد کی ہے اس کی سرپرستی کی ہے اسے تشیعوں کے قتل کے لئے عمادہ کیا ہے آج سارے انہی کے ہاتھوں انہی سامپوں کے ہاتھوں انہی زہریلے اجدہوں کے ہاتھوں خود دسے جا رہے ہیں تمام ممالک ایک ایک کر کے سب کی باری ہے اپنے پالتو سامپوں سے ہی دسے جائیں گے یہ لیکن یہ واقعہ بہت افسوسناک تھا ظاہر ہے ہماکت حکمرانوں کی تھی لیکن جو لوگ دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں وہ حکمران نہیں تھے وہ غلط فیصلے کرنے والے نہیں تھے سرپرستی کرنے والے بلکہ بے گناہ عام مسلمان تھے مسجد میں اکٹھے ہوئے نماز جمعہ کے لئے اور انہیں قتل عام کیا تین سو سے زیادہ وہاں پر لوگ جان بہاک ہوئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ دہشتگردی اس خطے کے اندر کتنی نفوز کر چکی اور کتنی اس کی جڑے مضبوط ہیں ان کا زور عراق سوریہ میں ٹوٹا ہے اور اب یہ دوسرے علاقوں کا رخ کر رہے ہیں مختلف ممالک کا جیسے افغانستان پاکستان اور بعض جاوہ ممالک ان کے اندر یہ نقل مکانی کر رہے ہیں وہاں اڈے بنا رہے ہیں عربی ملکوں کے اندر مختلف ممالک کے اندر یہ منتشر ہو کے پہنچ رہے ہیں وہاں پر سومالیہ میں بھی پچھلے ہفتے بھی ایک اسی طرح کا خون ریز واقعہ ہوا جس میں قتل عام ہوا اور اس کے علاوہ جو بہت دل خراش مسلسل ایک عمر تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے وہ بہرین کے مومنین شیعہ مومنین پر ظلم و ستم ہے جو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بالخصوص ان کے اسیر رہبر و رہنما شیخ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم مدزل العالی اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے عرب ہے طبیعت بھی اور پوری دنیا میں ان کے لئے دعائیں مانگی جا رہے ہیں ان کے صحت و آفیت کے لئے ہم بھی خدا و ان تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و شفاء آجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ اسی طرح دیگر کچھ تلخ واقعات اس نویت کے گوشہ و کنار میں بھی ہوئے ہیں لیکن ایک اور تلخ واقعہ ہی کہہ لیں کہ پاپ فرانسس نے دورہ کیا ہے برما اور بنگلہ دیش کا باوجود اس کے خود مدعی ہیں آمن کے مدعی ہیں اور انسانیت ہمدردی کے مدعی ہیں لیکن منافقت دکھائی ہے اس پاپ نے برما کا دورہ کیا ہے ایسے زمانے میں جب برما میں مسلمانوں کا قتلیام ہو رہا ہے یہ دورہ اس کا انتہا درجے کی منافقت ہے کیسے ملک میں گیا ہے جہاں مسلمانوں کو قتلیام کیا جا رہا ہے اور تباہی پھیلائی جا رہی ہے وہاں 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 جا جا ایک جملہ بھی اس نے رونگیا مسلمانوں کے حق میں نہیں کہا اور دورہ کر کے حکومت سے مل کے پروٹوکول کھانے کھا کے لطف اندوزوں کے برما سے بنگلہ دیش پہنچ گیا بنگلہ دیش میں جا کر ایک نیم مردہ سا بیان اس نے دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے رونگیا مسلمانوں کی یہ شرمناک ہے ان کے لیے کہ ایک طرف سے اپنا چہرہ دنیا کو آمن پسند اور انسانی ہمدردی کا چہرہ بکریوں کے حق میں بیان دیتا رہتا ہے بلیوں کے لیے یہ آواز اٹھاتا ہے کتوں کے لیے یہ آواز اٹھاتا ہے کتوں پہ ظلم نہ کیا جائے بلیوں پہ ظلم نہ کیا جائے بلیوں کا درد ہے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا ہے اور اسی قاتل ملک اور اسی قاتل حکومت کے ساتھ مل کے ملاقات کر کے یہ واپس آیا ہے اور ان کے حق میں کوئی بات تک نہیں کی یہ بھی ایک بہت تلخ اور دردناک آمر تھا ایک اور ماجرہ جو بہت پیچیدہ ہو گیا ہے پہلے سوریہ کا مسئلہ تھا پیچیدہ وہ ابھی بھی جاری ہے اپنے دائش کا تسلط ختم ہو گیا ہے لیکن دائش بھی موجود ہے وہاں اور باقی بھی لیکن یمن کا قضیہ اب سوریہ کی جگہ لے رہا ہے آہستہ آہستہ کہ یمن زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے سوریہ کی نسبت کہ یمن میں یہ نالائک نادان سعودی حکمران کٹ پتلی انہوں نے حملہ کیا اور تباہ کر دیا پورا یمن تباہ کر دیا وہ پہلے ہی فقیر غریب ملک تھا اسے مزید تباہ و بے حال کر دیا وہاں فلاقت فقر و فاقہ لاکھوں لوگوں کی جانے خطرے کے اندر ہیں محاصرہ کیا ہے باہر سے فراق کی امداد دواؤں کی امداد بھی نہیں جانے دیتے اس کے اندر ایک اور انہوں نے یہ گنونہ اقدام کیا متحدہ امارات نے عرب امارات نے دبئی ابو زیبی نے اور سعودی عرب نے مل کر کہ وہاں جو مبارزین تھے دو قسم کے گروہ وہاں پر سعودیہ کے خلاف اور اتحاد کے خلاف اس جنایت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ایک گروہ حوسی قبائل ہیں جو زیدی شیعہ ہیں حوسی قبائل اور دوسرے وہاں کے کمپرست کہلے ان کو یمنی کمپرست طبقہ تھا یہ دونوں آپس میں متحد ہو کر اس یلغار کا مقابلہ کر رہے تھے یمنی کمپرست طبقے کا لیڈر یمن کا سابقہ صدر تھا جس نے متعدد عرصے تک بڑے لمبے طلانی عرصے تک حکومت کی ہے یمن کے اوپر علی عبداللہ صالح یہ حوسیوں کا اتحادی تھا اور سعودیہ کا مخالف اسے ہٹا کر عبدالربے کو انہوں نے صدر بنایا جو سعودی ایجنٹ اور سعودی خڑپتلی تھا اور اسی کے خلاف پھر یہ انقلاب برپا ہوا جس کی کیا یا اس کے کہنے پر حملہ کر دیا یمن پر انہوں نے یہ سازش کی کہ حوسی اتحاد اور کومپرستوں کا اتحاد توڑنے کے لیے مبارزین کا محاذ کمزور کرنے کے لیے اسے خریدا پیسے انہوں نے دیئے اور عرب کومپرست محاذ کو انہوں نے فراوان ریال دیئے درہمودی نار دیئے کروڑوں عربوں کی تعداد میں اور وعدہ کیا دینے کا جس وجہ سے علی عبداللہ صالح اپنے پارٹی اور اپنے جنگجو سمیت اس نے حوسیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور سنعہ میں انہوں نے خود حوسیوں پر حملہ کر دیا علی عبداللہ صالح کے جو سات جنگجو تھے ملیشیا جو ان کا تھا انہوں نے حوسی قبائل پر حملہ کر دیا حوسی جنگجو پر اور سعودی عرب نے اور امریکہ نے اور موتحدہ عرب امارات نے ان کی برپور تعیید کی اور یہ فتنہ شروع ہوا تین دن ٹوٹل اس فتنے کو لگے اور تیسرے دن انہوں نے حوسیوں نے فتنے کو ختم کر دیا اور علی عبداللہ صالح کو قتل کر دیا اسی صدر کو اور کوم پرستوں کا ایک بڑا دھڑا دوبارہ آکے مل گیا حوسی قبائل کے ساتھ اور یہ فتنہ جو انہوں نے یمن میں خطرناک شروع کیا تھا وہ انہی کے خلاف تمام ہوا نتیجہ اس کا انجام اس کا انہی کے خلاف ہو گیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف ہو گیا یمن میں ایک اور پشرفت یہ ہوئی ہے کہ یمنیوں نے پہلے دو ہفتے پہلے ایک میزائل داغہ تھا یمن سے ریاض سعودی دار الخلافہ کے اندر جس نے تمام معاصبات معادلات الٹ کر کے رکھ دیئے جنگ یمن کے اور پچھلے ہفتے یمنیوں نے ایک اور کارنامہ یہ انجام دیا کہ ابو زہبی پر میزائل پھینکا یمن سے ابو زہبی کے اوپر میزائل انہوں نے داغہ کروز میزائل اور اس سے اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تین سال یمن کو تباہ کرنے کے بعد ویران کرنے کے بعد ابھی بھی یمنی جنگ جوہوں کی قوت طاقت اتنی ہیں کہ وہ اپنے ملک سے بیٹھ کر ان کے ملک کو نشانہ بناتے ہیں یہ جہازوں سے فضائیہ سے امریکی اسلح سے یورپی اسلح سے برطانوی اسلح سے ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ جواباً اپنے ہاتھ کے بنیوے میزائلوں سے ان کے باتل ہوا اور جنگ یمن کو یک طرفہ بنا سکتا تھا یہ فتنہ اگر حوسی اور کمپراس یمنی آپس میں لڑ پڑ دے تو سعودی اتحاد انہیں آسانی سے ختم کر سکتا تھا لیکن ایسے ہوا نہیں اور ایک اور جو ماجرہ گزشتہ آفتوں میں انجام پایا وہ یہ کہ سعودی عرب میں جو نیٹو شاہی نیٹو بنایا جا رہا ہے انتالیس ممالک یا تنتالیس ممالک عدد خود انہیں بھی نہیں معلوم ایک دفعہ انتالیس کہتے ہیں ایک دفعہ تنتالیس کہتے ہیں یا ملک بھول جاتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے انہیں بھی انتالیس کہتے ہیں خبروں میں آتا ہے کبھی تنتالیس ان کے وزرائے خارجہ کا اور وزرائے دفاع کا اجلاس ہوا ہے اور فوجی سربراہان کا ظاہر ہے یہ ممالک وہ ہیں جنہوں نے سعودی ریالوں پر نظر رکھی ہوئی گائے ٹرامپ نے کہا تھا کہ یہ سعودی عرب گائے ہے دودھ دینے والی گائے جس کا دودھ بہت زیادہ ہے جیسے سویڈش گائے ہیں یہاں پاکستان میں ایک ٹیم پہ اسی کلو دودھ دیتی یہ سعودی عرب اس طرح کی ولایتی گائے ہے اس کا دودھ بہت ہے ریال بہت دیتی ہے یہ گائے اربو ریال ایک ٹیم پہ جو بھی دودھ نکالنے والا ہو اربو ریال نکال لیتا ٹرم نے ایک رات میں کھر بھر ریال ان سے حاصل کر لیے اور جا کے اپنی قوم کو مبارک بات دی کہ تم نے دس سال عبامہ کو کہا کہ تم نے دس سال حکومت کی اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا میں نے ایک رات میں کما لیا ہے اور امریکہ کی دیوالیا کمپنیوں کو اس نے دوبارہ سہارا دے دیا ہے اس گائے کے دودھ کے لیے سارا جہان اسلام بھی بیتاب ہے اور سب بالٹیاں لے کے جو ہی فون آتا ہے فوراں پہنچ جاتے ہیں کہ گائے کے دونے کا وقت ہو گیا ہے گائے ڈکارتی ہے جب دودھ اس کا بنتا ہے سنی ہوں گی آوازیں گائے کی اور جو مویشی پالتے انہیں آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ اتار چکی ہے اسی طرح یہ اس گائے نے دودھ اتار اور تینتالیس ممالک بالٹیاں لے کے وہاں پہنچ گئے پاکستانی بھی گئے لوٹا لے کے لیکن خالی ہمیشہ کی طرح خالی واپس آگئے ملا کچھ بھی نہیں ہے دہشتگردی کے خلاف فوج تشکیل دے رہے ہیں پاکستان چونکہ رکن ہے اس کا اس لیے بہت اہم ہے یہ نکتہ اہل پاکستان کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے سربراہان یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف یہ اتحاد بنا ہے خب دہشتگرد کون ہیں واضح طور پر سعودیہ نے اور امریکہ نے ٹرامپ اور محمد بن سلمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس وقت صرف دو دہشتگرد ہیں پوری دنیا میں ایک ایران اور ایک حضباللہ یہ صرف یہ دہشتگرد ہیں باقی کوئی دہشتگرد اسرائیل دہشتگرد نہیں ہیں دائش دہشتگرد نہیں ہیں القائدہ نہیں ہیں چونکہ ان کے اپنے صرف دو دہشتگرد ہیں ایران اور حضباللہ اور دہشتگردی کے خلاف یہ محاذ بن رہا ہے تو واضح سی بات ہے کہ کس کے خلاف یہ محاذ بن رہا ہے یہ ایران کے خلاف محاذ بن رہا ہے اور حضباللہ کے خلاف اس کے لیے جو انہوں نے بچے گانا احمقانا جو نئی جنگ چھیڑنے کے لیے سوریا کے بعد اور عراق میں ناکامی کے بعد زلط اور رسوائی اور خفت کے بعد اس کو مٹانے کے لیے جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ لبنان میں ہم مارکہ شروع کرتے ہیں اور ایران کو گیرتے ہیں لبنان میں اور پھر لبنان پر حملہ ہوگا ایک طرف سے اسرائیل حملہ کرے گا اور ایک طرف سے سعودی اتحاد اور یہ نیٹو شاہی نیٹو حملہ کرے گا اس طرح کے بچے گانا خام منصوبے انہوں نے بنائے جو نطفے میں ہی نابود ہو گئے نطفہ ہی ضائع ہو گیا ان کا کہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے اس منصوبے میں چونکہ سعید حریری واپس گیا اس نے اپنا استیفہ واپس لے لیا اور اس نے کہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوا یہ راز رہے گا یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے سعودی عرب میں کیوں استیفہ دیا تھا اور دوسرا بیان اس نے یہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل حزباللہ پر حملہ کرے تو لبنانی فوج حملہ کر دیئے یہ تازہ ترین اس کا بیان ہے خب یہ واضح سی ان کی پالیسی ہے کہ نئی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں ایران کو کسی جگہ مشغول کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود ایران اگر مثلا ایران لبنان والا مارکہ نہیں لگتا اور لبنان میں جنگ نہیں شروع ہوتی چونکہ ایران مکمل طور پر گریزان ہے اس جنگ سے مکمل طور پر ایک فیصد بھی ایران مائل نہیں ہے کہ لبنان میں جنگ ہو یا کسی اور جگہ پر جنگ ہو ان کی پالیسیاں ان کے واضح بیانات اس طرح کہیں کہ نہ ہو یہ جنگ لیکن تیاری پوری ہے ان کی کہ اگر ٹھوستے ہیں ہمارے اوپر جنگ تو پھر لڑنی پڑے گی ہمیں اور ظاہر ہے ان کے پاس تجربہ ہے جنگ کا اور لڑیں گے بھی اور لڑ کے انہوں نے دکھایا بھی کہ وہ اپنے ملک میں لڑیں تو بھی اچھے جنگ جو ہیں اور عراق میں جا کے لڑیں اور سوریا میں جا کے لڑیں تو بھی اچھے جنگ جو ہیں اتنے کہ اصی نوے ممالک کو تنہا شکست دے سکتے ہیں اور دی ہے انہوں نے سوریا میں بھی اور عراق میں بھی لیکن ان کی ایک حماقت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر لبنان میں یہ نہیں کمیاب ہوتے تو ممکن ہے خود ایران کے کسی خطے میں احواز میں یا بلوچستان میں یہ حرکت کریں بلوچستان، افغانستان اور ایرانی بلوچستان افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر ہے اور احواز خلیج کے ساتھ اس کا اراک اور خلیج کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے ممکن ہے ان دو علاقوں میں یہ عمل انجام دیں اور اس دوران جو بہت ایک اور تلخ واقعہ اور انما ہوا ہے کل سے دو دن سے وہ یہ ہے کہ ایران کا امریکہ کا یہ پاگل دیوانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کسیف غلیظ ناپاک انسان پلید انسان واقعا پلید ہے خود امریکیوں کا بھی یہی اس کے بارے میں گمان ہے حد درجہ پلید انسان ہے اس کا کاروبار بہت پلید ہے اس کی شخصیت بہت ناکس شخصیت ہے اس کی اس احمق نے خبیص نے اب ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ بیت المقدس جس کو اسرائیلی یورشلم کہتے ہیں پرانا نام اس کا اور مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں یہ شہر اس میں اپنا سفارتخانہ تل عبیب سے جو موجودہ دارالخلافہ اسرائیل کا تل عبیب سے یہ اپنا سفارتخانہ بیت المقدس منتقل کر رہا ہے یہ تائید یا تصدیق کے لیے کہ دارالخلافہ اسرائیل کا بیت المقدس ہے اور یہ اس نے کل پرسون دستخط کر دیئے ہیں اور امریکی حکومت کو حکم دیا ہے کہ اپنا سفارتخانہ تل عبیب سے منتقل کریں بیت المقدس میں اب پھر دوبارہ بیان آیا ہے کہ چھے مہینوں کے لیے اس نے اس کو روک دیا ہے اولڈ کروا دیا ہے چھے مہینے بعد منتقل ہوگا جائزہ لینے کے لیے نبز اس نے آزمانا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں رد عمل کیا ہوتا ہے یہ برطانیہ کے بعد سب سے پہلا قصافت برطانیہ نے انجام دی فلسطین پر قبضہ برطانیہ نے کیا ہے اور برطانیہ نے یہدیوں کو آباد کیا ہے یہ برطانوی قصافت تھی جو پہلے انجام پائی ہے اور اب اس کی تکمیل اس خبیص امریکی صدر کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور امریکی موجودہ حکومت سے ہو رہی ہے کہ بیت المقدس کو مکمل طور پر یہودی ریاست کا حصہ اور بھائی کے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا فلسطین پورے پر بیت المقدس پر بھی لیکن بیت المقدس کو دار الخلافہ قرار دینی کہ اس کی عرضو پوری نہیں ہو رہی تھی رائے عامہ دنیا کی اور پورا جہان اس کے خلاف تھا کوئی بھی حامی نہیں تھا کہ یہ کام کریں اب اس احمق نے یہ کام کر دیا ہے اور اس کے خلاف یہ ایک افسوسناک کام ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک کام دنیا اسلام کا رد عمل ہے ہمیشہ کی طرح چاند ممالک نے اور چاند شخصیات نے اور چاند گروہوں نے اور حضبوں نے مزمتی بیان نشر کیے ہیں مزمتی بیان ایک چھینک کی طرح ہوتا ہے جیسے انسان کو نسوار ناک میں لگے تو چھینک آ جاتی ہے خب اس طرح سے چھینک آ جاتی ہے ان کو مزمتی چھینک یہ مزمتی بیان دے کے بس چپ ہو جائیں گے سارے پوری دنیا کے اندر اور چاند ایک جو ہیں وہ احضاب تنظیمیں وہ جمعے کے مجمعے کو نکال کے ریلیاں نکال کے یہ بھی اپنا فریضہ ادا کر دیتے ہیں کہ آپ نے بھی آواز اٹھا دی فریضہ ادا ہو گیا چونکہ جمعے کو تو ویسے لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں ان جمعے کے اجتماعات کو آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر لیں کسی کے حق میں استعمال کر لیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے کہ آگے بینر کون سا چل رہا ہے وہ بیچارے سواب کے لیے کوئی نیکی لوگ ہوں گے نیکی کام ہوگا جمعے کا مبارک دن ہے کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہوں گے وہ بھی زندہ بات مردہ بات کہہ دیتے ہیں یہ ٹوٹل رد عمل ہے جو اس وقت تک ظاہر ہوا ہے مزمتی بیان اور چاند جمعے کی ریلیوں کا جو کام ہے اس عمل کا جواب بنتا ہے جو مسلمانوں کو دینا چاہیے عقلی اور اقلائی طور پر جو جواب بنتا ہے اور جو واقعا اس ٹرمپ کے عمل کا اسرائیل کے عمل کا جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکی سفارت خانہ پیت المقدس میں کھلتا ہے تو تمام دنیا میں پھر امریکی سفارت خانے بند ہونے جائیں یہ مسلمانوں کا رد عمل ہونا چاہیے پھر کسی دنیا میں امریکی سفارت خانہ کسی کم از کم مسلمان ممالک میں نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ مسلمان ممالک کے تمام سفارت خانے واشنگٹن سے ختم ہو جانے چاہیے یہ رد عمل بنتا ہے مضمتی بیان کیا ہے ایک چھینک کی طرح چھینک مار دی اور پھر احسان کر دیا بہت زیادہ آپ نے ترحقیقت یہ گٹ جوڑ ہے ٹرمپ کا اور محمد بن سلمان کا اور ان عرب خیانتکاروں کا ٹرمپ ایران حراسی کی ایران کو ہوا بنا کر عربوں کے لیے پیش کیا اور پھر ایران سے مقابلے کے لیے وعدہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے تمہارا تم ایران کے مقابلے میں ہو اور ادھر سے اسرائیل کے لیے اس نے ان سے قیمت وصول کر لی ہے ٹرمپ ایران کے خلاف ان کی مدد کرے گا اور یہ اسرائیل کے حاکمیں ٹرمپ کی مدد کریں گے نہ آواز اٹھائیں گے نہ کوئی مضمت کریں گے نہ بائیکارڈ کریں گے نہ امریکی سفارت خانہ بند کریں گے یہ حکومتوں کا حال ہے لیکن ملتیں یہ کم کر سکتی ہیں عوام یہ کم کر سکتے ہیں اور اصل رد عمل یہی ہونا چاہیے اگر یہ رد عمل نہیں ہوا باقی کوئی بھی رد عمل قانِ قنندہ نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہم کے رضاِ خدا اس میں ہیں کہ تمام دنیا کے اندر امریکی کونسل خانے اور امریکی سفارت خانے پھر بند ہونے چاہیے صرف اسرائیل میں ہو اسرائیل کا سفارت خانہ امریکہ میں ہو اور امریکہ کا سفارت خانہ اسرائیل میں ہو دو ملک آپس میں تعلقات قائم رکھیں باقی دنیا سے منقطع ہو جانا چاہیے اور مسلمان یہ کام کر سکتے ہیں توکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور یہ سفارت خانے بند کریں اور اسلامی ممالک کے سفارت خانے امریکہ سے ختم ہونے چاہیے ہمیشہ کے لئے ختم ہونے چاہیے چونکہ یہ اسلام دشمنی کی انتہا ہے عوج ہے تحقیر و توہین ہے تمام دنیا اسلام کی کہ یہ خبیص وہاں بیٹھ کر جو پہلے اسلام کے خلاف بہت کچھ بک چکا ہے اب وہ کھل کے اسلامی سرزمین فلسطین قبلہ اول پر اسرائیل کے حق کو درخلافہ بنانے کے لئے وہاں پر تسلیم کرنے کے لئے سفارت خانہ اپنا ایک حکم نامے کے ذریعے سے منتقل کر رہا ہے خب اگر وہ اس نے جنگ شروع کر دیا اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو بھی یہ جنگ لڑنی چاہیے ٹرمپ کے خلاف اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اگر مسلمان حکومتیں اس کے لئے تیار نہیں ہیں مسلمان ملتیں یہ فریضہ انجام دیں اور صرف مزمتی بیان کافی نہیں ہیں مزمتی بیان خود قابل مزمت ہیں چونکہ ایک اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا پریس کلاب میں یا میڈیا میں بیٹھ کر ایک بیان داق دینا اور چھپ جانا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹرمپ کو اور اسرائیل کو یا جمعہ کے اجتماعات میں جا کر صرف ٹوٹل پورا کر دینا فارمیلٹی پوری کر دینا اس سے نہ امریکہ کو کچھ فرق پڑتا ہے نہ اسرائیل کو فرق پڑتا ہے اس کے لئے ملتیں باقاعدہ قیام کریں اگر یہاں قیام نہیں کرتیں تو پھر ان کے لئے جینے کا حق نہیں ہے مسلمانوں کے لئے اس موقع پر بھی اگر یہ کامیاب ہونے دیتے ہیں یہ منصوبہ اگرچہ فلسطینی گروہ نے اپنے تین اعلان کیا ہے حماس نے اور دیگرہ نے انتفاضہ کا انتفاضہ سیوم کا اعلان کر دیا انتفاضہ قیام کو کہتے ہیں یعنی ہمہ جانبہ قیام اجتماعی قیام کہ سب کے سب مل کر اور پہلے دو انتفاضے دو اس طرح کے قیام اسرائیل فلسطین میں ہو چکے ہیں جن میں فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں دی ہیں اور یہ تیسرا انتفاضہ کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ تمام اسرائیل فلسطینی علاقے وہ قیام کریں گے لیکن ظاہر ہے جس خیانت پہ اتر رہے ہیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے حکومتوں سے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور وہ ہر خیانت کا حصہ بنیں گے بلکہ اسرائیل کے بجائے وہ ایران کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں یہ تینتالیس ممالک اگر فوج بن رہے ہیں یہ شاہی نیٹو اور پاکستانیوں غیر پاکستانیوں اس میں حصہ لے رہے ہیں اب وقت آیا ہے کہ اگر جو کچھ کہہ رہے ہو کہ یہ اتحاد دہشتگردی کے خلاف اٹھو اور اعلان جنگ کر دو یہ انتفاضہ فقط فلسطین میں نہیں ہونا چاہیے یہ انتفاضہ عالمی ہو تمام دنیا میں یہ انتفاضہ ہو اس وقت ایسے منحوس ممالکیں نام نہات جن کے اندر اسرائیل کا سفارتخانہ ہے ترکی میں اسرائیل کا سفارتخانہ ہے اردن میں اسرائیل کا سفارتخانہ ہے قطر میں اسرائیل کا دفتر ہے باقاعدہ موجود کئی اور اسلامی ممالک کے اندر مسلمان ممالک کے اندر اسرائیل کا سفارتخانہ ہے امریکہ کا سفارتخانہ ہے تمام دنیا کے مسلمان حق یہ بنت ہے کہ اپنی حکومتوں کو دباؤ میں لائیں اپنی حکومتوں کے خلاف یہ قیام کریں تاکہ وہ امریکہ سے تعلقات منقطع کریں اور امریکہ سے یہ سفارتی دو طرفہ تعلقات اپنی علاقوں سے اپنے شہروں سے یہ منحوس سفارت خانے بند کریں یہ نحوست بند کریں شرمناک ہے یہ بات کہ ٹرمپ کا سفارت خانہ پاکستان میں موجود ہو یا ٹرمپ کا سفارت خانہ باقی کسی اسلامی دنیا میں موجود ہو یہ حق بنتا ہے اس وقت فلسطین اور قدس اور قبلہ اول کا اب یہاں سے آپ کو امام خمینی کی بصیرت کو خود سمجھ لانا چاہیے کہ امام نے تمام مشکلات کے اندر ایران کی مشکلات اور ساری دنیا کی مشکلات ان کے سر پہ تھی جنگ کی ان مشکلات کے اندر رہ کر روز قدس یوم القدس کا اعلان کیا کہ یوم القدس کے لئے مسلمین تیار ہوں اگر یوم القدس تمام عالم اسلام میں برپا ہوتا تو آج ٹرمپ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ سفارت خانہ بیت المقدس میں بنانے کا حکم نامہ جاری کرتا اور اسرائیل کو کبھی سوچنے کی جرت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر اپنا دار الخلافہ بنائیں رہبر معظم نے یہ پیشنگوئی کی ہے پہلے بھی فرمایا تھا اور دو دن پہلے دوبارہ فرمایا ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل پچیس سال نہیں دیکھ پائے گا آہندہ پچیس سال نہیں دیکھ پائے گا اور دو دن پہلے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ اسرائیل نے مہو ہو جانا ہے جلدی مہو ہو جانا ہے چونکہ جو علامتیں وہ کر رہے ہیں یہ تو شیطانی نقشہ ہے امریکہ کا اسرائیل کا آل سعود کا یہ نقشہ ہے لیکن دوسری طرف اللہ کی تدبیر ہے اور اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ انہی کے مکر میں انہی کے جال میں خدا انہی کو انشاءاللہ غرق کرے گا اور نابود کرے گا جس طرح انہوں نے دائش بنایا جس طرح سے القائدہ بنائے جس طرح سب بنائے اور مکر خدا کا شکار ہوئے اور وہ خود نابود ہوئے اور انہی کے ہتھوں بنانے والے ان کے متضرر ہوئے اسی طرح جو کچھ ابھی سوچا جا رہا ہے یہ تدبیر الہی سے انشاءاللہ اسی کے اندر ڈوبیں گے اور غرق ہوں گے اور نابود ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک نکتہ جو پاکستان کے متعلق ہے اور بہت اہم ہے کہ پاکستان میں جو فضا بن رہی ہے انتخابات کے حوالے سے وہ بہت خوفناک ہے خطرناک ہے اس دفعہ کے انتخابات دوہزار اٹھارہ کے تاریخ پاکستان کے لگتا ایسے ہے حالات سے کہ یہ ذرا مختلف انتخابات ہوں گے چونکہ اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ پچھلے انتخابات والی نہیں ہیں سابقہ انتخابات میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ اور سارے مداخلت کر کے بلاخر ایک خاص رویہ کے ساتھ انتخابات برپا کرتے تھے جو محل بنتا ہے پاکستان میں لیکن اس دفعہ جو انتخابات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جس قسم کے افراد گرو تیار ہو رہے ہیں جس قسم کے پارٹیوں کو حضف کرنی کی کوششیں کی جاری ہیں کہ انہیں ختم کرک کیا جائے اور ان کے جگہ پر دیگر افراد کو تیار کیا جا رہا ہے یہ ازائم بہت خطرناک لگتے ہیں کہ فتنہ صاف نظر آ رہا ہے انتخابات کے نام پر اور اس فتنی کی لپیٹ میں عوام آئیں گے اس فتنی کی لپیٹ میں پاکستان آئے گا پاکستان کی امنیت و سلامتی آئے گی اور یہ انتخابات ممکنے ایک طرح کی خانہ جنگی پاکستان میں شروع قرار دیں اس طرح کی تیاریاں انتخابات کے لیے کروائی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں خانہ جنگی کی طرف پاکستان کا رخ موڑ رہے ہیں اس بابت تمام ملت پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے خبردار رہنا چاہیے فتنوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور خصوصاً اگر خدا نخواستہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دکیلنا چاہ رہے ہیں تو عوام اپنے شعور سے اس منصوبے کو ناکام بنائیں چونکہ ایسے گروہ نئے گروہ سیاست میں داخل کیے جا رہے ہیں جو تفکر کے لحاظ سے سیاسی نہیں ہے سیاسی ذین جو بھی ہو اگر وہی رائج سیاست شیطانی سیاست اس شیطانی سیاست میں چونکہ ان کا کوئی میعار نہیں ہوتا اقدار نہیں ہوتی لہذا یہ مخالفت بھی کرتے ہیں مل بھی بیٹھتے ہیں ایک دن دشمن ہوتے ہیں ایک دن دوست بن جاتے ہیں آپس میں لیکن ابھی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور جس قسم کے گروہ سیاست کے لئے تیار کیے جا رہے ہیں جو پہلوان مالش کر کے تیار کیے جا رہے ہیں سیاسی اکھاڑے بھی اتارنے کے لئے یہ ان کی طرح نہیں ہے یہ سیاسی نہیں ہیں غیر سیاسی اناثر کو سیاست میں اتارا جا رہا ہے جیسا عرض کیا کہ مختلف مذہبی طبقات کو کئی انوان سے جمع کیا جا رہا ہے ایک ایم ای متحدہ مجلس عمل جو پہلے مشرف کے دور میں بنی تھی اب دوبارہ بحال ہو رہی ہے اپنے خاص انداز سے کہ اس میں خاص تفکر موجود ہیں ان کے مقابلے میں قل ادم تنظیمیں قل ادم تنظیمیں ان کا ایک سیاسی ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے قل ادم معلوم ہے آپ وہ قل ادم تنظیم وہ ہوتی ہے جو دہشتگردی میں ملوث رہی ہو اور وہ قل ادم سیاسی نہیں ہوتے قل ادم تکفیری ہیں قل ادم چدد پسند ہیں قل ادم جنگجو ہیں مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں ہوتے بے دین ہیں در حقیقت جو مسلمان قتل کر سکتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا قل ادم جماعتوں کو ملا کر بھی ایک سیاسی فورم بنایا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک اور غیر سیاسی طبقہ جس کو سیاست میں سیاست سنگائی جا رہی ہے سیاست کا مزہ چکھایا جا رہا ہے اور ان کو اچھا لگ رہا ہے سیاست کا حلوہ لذیذ نظر آ رہا ہے پہلے دور تھے پہلے اسے بیزاری تھی یہ ہیں جو طریقت کے راستے کے ہیں پیر طبقہ گدی نشین اور صوفیہ اور بریلوی سلسلہ جو سرے سے سیاست کو چونکہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو شریعت کو بھی نہیں مانتے ہیں صرف طریقت کو مانتے ہیں توجہ کریں ابھی سیاست کیا کر رہی ہے طریقت کے قائل ہیں شریعت کو بھی کہتے ہیں کہ شریعت سے اگلی منزل ہے طریقت شریعت بھی چھوڑ چکے ہیں اور جو طریقت کی وجہ سے شریعت چھوڑ جائیں تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ صوفیہ اور پہلے دیوبندی سلسلے کو زیوالحق نے وارد میدان کیا سیاست میں یہ بھی سیاست سے باہر تھے صرف ایک جماعت دیوبندی سیاست میں تھی باقی باہر تھے انہیں زیوالحق نے سیاست میں اتارا سب کو اور سیاست سے پھر یہ کہاں جا پہنچیں ابھی بریلوی سلسلہ سیاست میں تیاریاں کر رہا ہے اترنے کے لئے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلقی بنیاد پر سیاست ہوگی بریلوی سیاست ہوگی دیوبندی سیاست ہوگی اہل حدیث سیاست ہوگی شیعہ سیاست ہوگی جب مذہبی پہلوان اتریں گے تو یہ سیاست نہیں کریں گے یہ تو اپنے مسلقی احساسات کو میدان میں لے کر آئیں گے جیسے ابھی درنے ہیں مثلا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ درنوں کی پوری ایک سیریز بنی ہوئی ہے ایک درنہ ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا وہ ختم ہوگا تیسرا شروع ہوگا الیکشن تک یہ درنے جاری رہیں گے الیکشن کے بعد پھر ختم کر رہے ہیں اس کو باقیدہ میدان میں اتار رہے ہیں یہ آخر کار خطرناک نتیجہ اس کا نکلے گا اور وہ نتیجہ سب کے لئے خطرناک ہوگا نقصاندے ملک کے لئے ملت کے لئے تمام مسالے کے لئے لیکن ایک طبقہ جو لڑائی کسی کی بھی مرتا وہ ہے وہ شیعہ ہیں بعض وقت ہوتا ہے جگڑا کسی کا ہوتا ہے لیکن لاش ان کی گرتی ہے سیاست کا جگڑا ہو کسی اور کا جگڑا ہو شروع ان سے کرتے ہیں اور امنی جو سیاست کی ہے مثلا شیعہ نام سے جو سیاست ہوئی ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے شیعہ علاقوں میں بھی کامیاب نہیں ہوئی جہاں گلگت بلتستان میں بھی کامیاب نہیں ہوئی اور ظاہر ہے کہ سیاست بے رہم ہوتی ہے خصوصا جب اس طرح کے کال ادم تنظیم سزا یافتہ مجرم جب سیاست میں اتریں گے تو وہ بے رہمی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کے لئے آمادگی ظاہر کریں گے اور اس بے رہمی میں بہت سارا نقصان کا اندیشہ ہے ہر جگہ سیاست کے فتنے الیکشن کے فتنے ایسے خوفناک ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں جیسے پارا چنار ہے پارا چنار میں ایک الیکشن ہوا اس الیکشن نے ایسا فتنہ کھڑا کیا کہ شیعہ شیعہ سے دور ہو گیا اور وہاں پارا چنار کا لیڈر قتل ہو گیا اس الیکشن کی اس نظر ہو گیا اس طرح کے فتنوں کے اندر یہ تواہی کا انصر موجود رہتا ہے عوام کے شعور سے یہ فتنے ناکام ہو سکتے ہیں ورنہ علی علی نے فرما تھا کہ فتنوں میں دو کام مت کرو فتنوں کو سواری مت دو اور فتنوں کو دودھ نہ پلو تقویت نہ کرو حصہ نہ بنو ان کا یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں جالتا ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ طبیع نیچرل ہو رہا ہے بلکل ان نیچرل ہے سب کچھ اور اسی وجہ سے خرابیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے تباہیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ پاکستان کے ارد گرد فضاء بنی ہوئی ہے پڑوسیوں میں اس کے مطابق پاکستان ایسے محل کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اندر نعوذ بللہ خانہ جنگی والا سلسلہ ہو اللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے بچائے خدا ون تعالی اور ملت پاکستان کو اور خدا ون تعالی قدس شریف کو بیت المقدس کو قبلہ اول کو خدا ون تعالی ان شایاتین کے شر سے محفوظ فرمائے اور یہ شایاتین جو مکر و فریب سوچ و سلللہ محمد